نمستے میں ہوں کشو رجوانی آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا نمبر ون اندی نیوز چینل گھڑی اشارہ کر رہی ہے نو بجے رات کا وقت سو بات کے ایک بات کا سو بات کے ایک بات میں آج یوکرین میں پتن نے سب سے بڑا دیڑ ہزار کلو کا بم گرا دیا طالبان نے طلاق شدہ محلاؤں کو دوبارہ اپنے پور پتیوں کے ساتھ رہنے کا فرمان سنا دیا گرفتاری سے بچنے کے لیے عمران خان برقہ پہن کر بھاگ نکلے اور دوہزار چوبیس میں کانگریس کے گھڑ رہے امیٹھی میں اکھلیش یادب چناوی تال ٹھوک سکتے ہیں بریکنگ نیوز یوکرین جنگ پر روس کی فوج نے یوکرین پر اب تک کا سب سے بڑا بم گرا ہے یوکرین کی فوج کا دعویٰ ہے کہ روس کی وائیو سینہ نے دیڑ ہزار کلو کا گلائیڈنگ بم یوکرین کے چر نیف پر گرا ہے اتنے بڑے بم سے وہاں بہت بڑے پیمانے پر دواہی کی خبر ہے اب تک یوکرین کی جنگ میں اتنے بڑے بم کا استعمال نہیں کیا گیا تھا اوپر سے دعویٰ یہ ہے کہ یہ بم بہت کچھ پرمانوں بم کی تقنیق سے میل کھاتا ہے مطلب یہ کہ ایٹم بم گرانے کا بیاز بھی ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت بڑی تباہی ہوگی یہی وجہ ہے کہ یوکرین میں یہ بم گرا کر روس نے یوکرین کو حیران کر دیا ڈیڑ ہزار کلو وزن والے اس بم کو گرا کر روس نے اپنے ارادے ساف کر دیئے مانا جا رہا ہے یہ بم یوکرین پر آٹم بم گرانے کی رہرسل ہے کیونکہ اس بم کو گرانے کا طریقہ بہت کچھ ویسا ہی ہے جیسا کسی آٹم بم کو گرانے کا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ یوکرین کی فوج ہی نہیں بلکہ یوکرین کے لوگ بھی سہمے ہوئے ہیں یوکرین کی فوج کا دعویٰ یہ ہے کہ چرنیف شہر پر ڈیڑ ہزار کلو وزن والا گلائیڈنگ بم ڈالا گیا اس بم کا تقنیقی نام ہے UPAB 1500B اب تک یوکرین میں چل رہی جنگ میں روس کی فوج نے الگ الگ طرح کے کئی بموں کا استعمال کیا ہے لیکن اتنا بھاری بم پہلے کبھی استعمال نہیں ہوا روس نے یہ بم 2019 میں بنایا تھا اور اس وقت ایک آمز ایکزبیشن میں اسے پیش کیا گیا تھا اس وقت بھی لوگ اس بم کے بارے میں جان کر حیران تھے لیکن اب تو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس بم کا استعمال یوکرین کی جنگ میں روس کی وائیو سینہ نے کر بھی دیا ہے جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ روس کی فوج اب یوکرین میں پہلے سے زیادہ آکرامک روخ اپنانے والی ہے لیکن ڈیڑھ ٹن وزن والے بم کا استعمال صرف روس کے آکرامک ہونے کا سنکیت نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ روس کچھ پڑا کرنے والا ہے کیونکہ یہ بم بہت کچھ پرمانو بم جیسا ہی ہے پشلے کچھ سالوں میں روس میں UPAB 1500B کے کئی ورجن بنایا جا چکے ہیں اور سبھی کا ٹیسٹ سفل رہنے کا دعویٰ کیا گیا ہے جس UPAB 1500B کے چلنے کی بات سامنے آئی اس کا وزن پندرہ سو پچیس کلو بتایا جاتا ہے اور اس میں ایک ہزار دس کلو بہت طاقتور وشکوٹک بڑھا ہوتا ہے تقنیقی بھاشا میں اسے ایک ٹن کا وارہیڈ کہا جاتا ہے یہ بہت کچھ ویسا ہی ہے جیسا پرمانو بموں میں ہوتا ہے ان میں بھی بم کا بڑا حصہ نیوکلئر ریاکشن والے وارہیڈ کا ہوتا ہے اسے آسمان سے کسی جنگی جہاز یا فائٹر جیٹ کے ذریعے گرائے جاتا ہے اور ایسا کرنے کے لیے پندرہ کلومیٹر سے چالیس کلومیٹر کے بیچ کی اوچائی ضروری ہے سب سے اہم بات یہ کہ یہ ایک گلائیڈنگ بم ہے جس کا سیدھا مطلب یہ کہ اس کا اپنا سیٹلائٹ نیوگیشن سسٹم ہے اس لیے ایک بار اگر اسے اس کا ٹارگٹ بتا دیا گیا تو نشانہ پوری طرح سے تباہ دعویٰ یہ ہے کہ موٹے طور پر یہ بم دس میٹر تک سٹیک ہے مطلب یہ کہ اگر نشانہ لگانے میں چوک بھی ہوئی تو دس میٹر سے زیادہ کی چوک ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ بم یوکرین کے چرنیو میں تباہی مچانے میں کامیاب رہا یہ دعویٰ خود یوکرین کی فوج نے کیا یوکرین کی فوج کے بیان کے آدھار پر پشچیمی میڈیا نے اس بم سے جڑی خبروں کو چھاپا اور سب کو حیران کر دیا خطرہ یہ ہے کہ آخر روس کو یوکرین میں اس بم کے استعمال کی ضرورت کیوں پڑی روس کا یہ بم کوئی معمولی بم نہیں ہے بلکہ دکھنے میں کسی مسائل سے بھی بڑا دکھتا ہے اس کی لمبائی ہے پانچ میٹر اور چوڑائی یعنی اس کا ڈائی میٹر چالیس سنٹی میٹر ہے اتنے بڑے بم کو گرانا خرچیلا بھی ہے اور بہت خطرناک بھی کیونکہ پندرہ سو کلو کا بم کسی مضبوط سے مضبوط عمارت پر گرنے کے بعد ایسا دھماکہ کرتا ہے کہ اس کے چتھڑے اڑا کر رکھ دے اس لیے یہ کوئی چھوٹا حملہ نہیں مانا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ اس بم کے گرنے سے یوکرین میں ایٹم بم گرائے جانے کی اٹھکلیں ایک بار پھر تیز ہو گئی مانا جا رہا ہے کہ اب پوٹین اس جنگ کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ پرمانو بم کا استعمال کرنے سے بھی نہیں اچھکیں گے جنگ کا ایک سال پورا ہونے کے بعد جب پوٹین نے بھاشن دیا تب بھی اس بات کے سنکیت دیئے تھے یہی ڈر یوکرین کی فوج کو بھی ستا رہا ہے اسی لیے یوکرین کے الگ الگ حصوں میں نائے سیرے سے رڑنیتی پر کام شروع کر دیا گیا ہے حالانکہ ابھی تک یوکرین بھی اسمنجس میں ہے وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ پوٹین نے اگر پرمانو بم گرائیا تو ان کا ٹارگٹ کیا ہوگا کیونکہ چرنی میں ڈیڑھ ٹن کا بم گرانے کے ابھیاس کا مطلب یہ کتائی نہیں ہے کہ ٹارگٹ بھی چرنی بھی ہوگا مانا جا رہا ہے کہ پوٹین کے نشانے پر کیو بھی ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو اس جنگ کو وشو یدھ میں بدلنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی ادھر پشتیمی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے عملوں سے نپٹنے کے لیے ایران نے سیریا میں اپنا ائر ڈیفنس سسٹم تینات کر دیا ایران کو در ستا رہا ہے کہ سیریا میں موجود اس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کبھی بھی دعویٰ بول سکتا ہے کیونکہ اسرائیل کی سینہ سیریا میں ایران کے ٹھکانوں کو کئی بار دھول میں ملا چکی ہے اسی سال فروری کے پہلے ہفتے میں اسرائیل کی بھائیو سینہ نے سیریا کی راجدھانی دمشق کے ایک علاقے میں مسائلیں برسائیں تھیں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کے سملے میں ایران کے سمرتھن والے چرم پنتی سنگٹھن ہزبولہ کے کئی ٹھکانیں تباہ ہو گئے تھے اسرائیل کا عارف ہے کہ ایران سیریا کے راستے اس آتنکی سنگٹھن کو لیبنان میں ہتھیاروں کے سپلائے کرتا ہے جس کے آتنکی اس کے دیش پر ہر وقت تھملے کی فراک میں رہتے ہیں اسی وجہ سے وہ سیریا میں ایران کے سمرتھن والے آتنکی سنگٹھن ہزبولہ کے ٹھکانوں پر ایر سٹرائک کرتا ہے اور پشیمی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے لگاتار حملوں کی وجہ سے ایران ڈر گیا اسی لیے اس نے سیریا کی راجدھانی دمشق کے پاس مسائلوں کو دھیر کرنے کے لیے ایر ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیو کر دیا یعنی اگر اسرائیل نے سیریا میں ایران کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو پھر ایران بھی اس پر جوابی حملہ کر دے گا اور اگر ایسا ہوا تو پھر ایران اور اسرائیل کے بیچ سیدھی جنگ چھڑ جائے گی پشیمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کا بہانہ ڈونڈ رہا ہے کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر ایران کو پرمانو طاقت بننے نہیں دینا چاہتا چاہے اس کے لیے اسے ایران کے نیوکلئر ٹھکانوں پر مسائلوں کی بارشی کیوں نہ کرنی پڑے بطلب یہ کہ اسرائیل یہ صاف کر چکا ہے کہ وہ ایران کو روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور دو ہفتے پہلے اسرائیل کے پذہان منتری بینیمن نتنیاہو نے کھل کر کہہ دیا تھا کہ ایران جیسے دیشوں کی عقل تب ہی ٹھکانے آئے گی جب ان پر حملہ کیا جائے گا اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایران کو پرمانو بم بنانے سے روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے یدھ اسرائیل کے پذہان منتری بینیمن نتنیاہو کا ماننا ہے کہ ایران پر جتنی جلدی ہو سکے حملہ بول دینا چاہیے کیونکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران پرمانو بم بنانے کے کافی قریب پہنچ چکا ہے اور پچھوی میڈیا کہنا ہے کہ اگر ایران نے ایٹم بم بنا لیا تو وہ اس کا ٹیسٹ اسرائیل پر ہی کر سکتا ہے اسی وجہ سے اسرائیل ایران کی نیوکلیر سائٹ پر حملے کی تیاری میں ہے حالانکہ یو این کی سنستہ آئیے ایئے یعنی انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی کا ماننا ہے کہ نیوکلیر سائٹ پر حملہ کرنا غلط ہوگا لیکن اسرائیل کسی بھی قیمت پر ایران کو چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہے ادھر زمین کے بدلے نوکری ماملے میں جس میں لالو یادف سے قریب پانچ گھنٹے کی پوشتاچ ہوئی اور ریل منتری رہتے ہوئے نوکری کے بدلے زمین گھوٹالے سے جڑے ان سے کئی سوال پوچھے گئے ایک دن پہلے پٹنا میں ایسی کیس میں سی بی آئی نے رابڑی دیوی سے قریب چار گھنٹے تک پوشتاچ کی تھی اس ویس طالبان نے تلاق شدہ مہیلاؤں کو دوبارہ اپنے پور پتیوں کے ساتھ رہنے کا فرمان سنا دیا افغانستان کی پشلی سرکار کے دوران کچھ مہیلاؤں نے اپنے پتیوں کے ظلموں سے راحت پانے کے لیے ان سے تلاق لے لیا تھا مگر طالبان کے راج میں مہیلاؤں کو اپنے پتی سے چھکارہ تب ہی مل سکتا ہے جب یا تو وہ نشے کے عادی ہوں یا پھر دیش چھوڑ کر جا چکے ہوں لیکن طالبان اب ان تلاقوں کو رد کر رہے ہیں اور مہیلاؤں کو جبرن ان کے ان پور پتیوں کے پاس جانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں جنہوں نے انہیں مار مار کر ادھمرا کر دیا تھا اپنے پور پتیوں سے بچنے کے لیے کئی مہیلاؤں نے تو اپنا ٹھکانہ بدل دیا ہے اور وہ چھپ گئی ہیں یہاں تک کہ مہیلاؤں کے تلاق کے کیس لڑنے والے وکیلوں کے کام پر بھی طالبان نے روک لگا دیئے افغانستان پر قبضہ جماتے وقت طالبان نے خود کے بدلنے کی بڑی بڑی باتیں کی تھی لیکن ان کے نئے فیصلے سے ان کا اصلی چہرہ پھر بے نقاب ہو گیا جن میں سب سے بڑا چہرہ پردھان منتری نریندر موڈی رہے پردھان منتری کے علاوہ کیندریے گریہ منتری امیت چھا اور بی جے پی ادھاکش جے پی نڈا بھی موجود رہے بی جے پی کے سمرتھن سے بنی سنگمہ سرکار میں کل بارہ منتری بنائے گئے ادھر پشیوی میریہ نے یہ دعویٰ کیا کہ پوتن کے ساتھ مل کر چین اپنی پرمانو طاقت بڑھانے کی تیاری میں ہے اس خبر نے امریکی راشت پتی بائیڈن کی دھڑکنیں بڑھا دی امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ چین اپنے پرمانو بموں کی سنکھیا میں اضافہ کرے کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر چین نے اپنے پرمانو بموں کی سنکھیا بڑھا لی تو پھر اسے روک پانا ناممکن ہو جائے گا مسچمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ چین بڑی سنکھیا میں آٹم بم بنانے میں جھٹا ہے جس میں پوتن اس کا کھل کر ساتھ دے رہے ہیں امریکی خفیہ ایجنسیوں کے مطابق روس نے بڑی ماترہ میں نیوکلئر فیویل چین کو دیا ہے دعویٰ ہے کہ تائیوان کے اتری تھٹھ سے دو سو بیس کلومیٹر دور چانگیاو نام کے دویپ پر بڑی سنکھیا میں نیوکلئر فیویل کی سپلائی کی گئی اور پسچمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ یہ گھٹنا پچھلے سال دسمبر کی ہے جس کی جانکاری اب سامنے آئی ہے خبریں کی جس دویپ پر نیوکلئر فیویل بھیجا گیا وہاں چین کا پرمانو ری ایکٹر ہے اور امریکی خفیہ ایجنسیوں کے مطابق چین اب وہاں ہتھیاروں میں استعمال ہونے والے پلوٹونیم کا اتفادن شروع کرنے کی تیاری میں ہے جس کی مدد سے چین اگلے بارہ سال میں اپنے پرمانو ہتھیاروں کے ذرخیرے کو چار گناہ بڑھا لے گا اور ایسا ہونے پر چین امریکہ اور روس کی برابری کر لے گا جن کے پاس اس وقت سب سے زیادہ ایٹم بم ہے یعنی چین کا یہ پلان اس کے دشمنوں اور خاص کر امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے کیونکہ چین اور امریکہ کے بیچ پہلے سے ہی تنا تنی چل رہی ہے اس کی بڑی وجہ تائیوان ہے جس پر چین پچھلے کئی مہینوں سے خبزہ کرنے کی فراق میں ہے لیکن امریکہ کھل کر تائیوان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر چین نے حملہ کیا تو اسے امریکہ سے بڑھنا ہوگا یہ مددہ ابھی شاند بھی نہیں ہوا تھا کہ چین کے جاسوسی غباروں والی گھٹا نے آگ میں گھیڑا لنے کا کام کر دیا جس کے بعد سے ہی یہ مانا جا رہا ہے کہ کبھی بھی امریکہ اور چین کے بیچ جنگ چھڑ سکتی ہے اسی وجہ سے شی جنپنگ اپنی طاقت بڑھانے میں جھٹے ہیں کیونکہ ان کے پاس امریکہ سے کافی کم پرمانو ہتھیار ہیں حالی میں پتن امریکہ کے ساتھ پرمانو سندھی بھی توڑ چکے ہیں اس سندھی کے تہت یہ تہ ہوا تھا کہ امریکہ اور روس اب اپنے پرمانو بموں کی سنکھیا نہیں بڑھائیں گے ایسے میں امریکہ کو چنتہ اس بات کی بھی ہے کہ چین کے ساتھ ساتھ روس بھی اپنے آٹم بموں کی سنکھیا نہ بڑھا لیں ادھر دلی کی منڈولی جیل میں بند تھگی کے آر اوپی سکیش چندرشیکر نے ابھی نیتری جیکلین کو چٹھی لکھی جس میں سکیش نے جیکلین کو ہولی کے بادھائی دی اور جیکلین کو سب سے خوبصورت انسان بتاتے ہوئے ان کے لیے پیار بھرا سندیش لکھا سکیش چندرشیکر نے چٹھی کے ذریعے جیکلین سے وعدہ کیا کہ ان کی زندگی کے جو رنگ بھی کے پڑھ گئے ہیں انہیں وہ سو گناہ بڑھا کر واپس لائیں گے سکیش نے آگے لکھا کہ وہ جیکلین کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اس سے پہلے سکیش نے ویلنٹائنز ڈے پر بھی جیکلین کو بتائی دی تھی اس بیچ پوروی یوکرین کے شہر بخموت میں چھڑی خونی جنگ آخری دور میں پہنچتی دکھ رہی ہے کیونکہ شہر میں گسی روسی سینہ اور ویگنر گروپ کے لڑاکوں کے ساتھ زیلنسکی کی فوج کی آمنے سامنے کی جنگ شروع ہو چکی ہے اور روس نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت بخموت پر قبضہ جمع سکتا ہے کیونکہ شہر میں یوکرین کے سینک بہت تھوڑی سنکھیا میں بچے ہیں روس کے مطابق اس کی سینہ اور ویگنر گروپ نے یوکرین کے سینکوں کو پوری طرح گھیر لیا ہے اور انہوں نے شہر سے نکلنے والے راستوں کو روک دیا ہے لیکن یوکرین کے جوان بھی بخموت میں ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ یوکرین کے راشوپتی زیلنسکی نے انکار بھر دی کہ وہ کسی بھی قیمت پر بخموت ہاتھ سے نکلنے نہیں دیں گے بخموت کو بچائے رکھنا یوکرین کے لیے بے حد اہم ہے اسی وجہ سے ایک روز پہلے زیلنسکی نے سینہ پرمک کو ہی پھٹکا لگا دی اور ان سے کہہ دیا کہ خراب رننی تھی کی وجہ سے ہی یوکرین کی سینہ بخموت میں ہار کی کگار پر پہنچ گئی ہے اسی وجہ سے زیلنسکی نے بخموت میں فسے اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خود مورچہ سمال لیا انہوں نے وہاں لڑ رہے جوانوں تک جلد مدد پہنچانے کا وعدہ کیا تاکہ بخموت میں یوکرین کی سینہ کے بچے ہوئے جوان روسی سینہ اور ویگنر گروپ کے لڑاکوں کی دوہری مار کے آگے گھٹنے نہ ٹک دیں اور زیلنسکی اس طرح گرجے تو ویگنر گروپ کے پرمک یفگینی پریگوزن بھی خوف میں آگئے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بخموت میں کسی بھی وقت جیت ملنے والی ہے لیکن وہ یہ بھی مان رہے ہیں کہ بخموت میں ان کے لڑاکوں کی حالت خراب ہے کیونکہ انہیں روسی سینہ کے بڑے عدیقاری ہتھیار تک نہیں دے رہے ہیں جبکہ ویگنر گروپ کے لڑاکے ہی آگے بڑھ کر یوکرین کے سینکوں سے مقابلہ کر رہے ہیں یفگینی پریگوزن کے اس بیان سے صاف ہے کہ بخموت کی خونی لڑائی میں کسی کی جیت ابھی پکی نہیں ہے اور وقت بیٹنے کے ساتھ وہاں یوکرین اور روس میں کسی کا بھی پلڑا بھاری ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ اگر یوکرین کے جوانوں کو تیزی سے مدد ملی تو وہ روسی سینہ اور ویگنر گروپ کے بخموت جیتنے کے سپنے کو چور چور کر سکتے ہیں جو کہ بوتن ہرگز نہیں چاہیں گے کیونکہ ان کی سینہ یوکرین کے اس اہم شہر کو جیتنے کے لیے چھ مہینے سے زیادہ وقت سے لڑ رہی ہے بخموت کی لڑائی میں روس کی سینہ کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے بڑی سنکھیا میں وہاں ویگنر گروپ کے لڑاکوں کے مارے جانے کی بھی خبر ہے لیکن روس کبھی بھی بخموت کی لڑائی سے پیچھے نہیں اٹھا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بخموت ہی پورے ڈان باس پر قبضے کا دروازہ ہے کیونکہ وہاں جیت کے بعد یوکرین کے بڑے عودیوگک شہر کرمتوسک اور سلویانسک پر حملہ آسان ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی پوروی یوکرین میں سب سے زیادہ وائن کا اتپادن اسی شہر میں ہوتا ہے اور اس شہر میں یوکرین کے کل نمک کا نبے پرتیشت کا اتپادن بھی ہوتا ہے اور بخموت پر قبضہ ہونے سے یوکرین کی ارتفعوستہ کو بھی تگڑی چوٹ پہنچے گی اسی وجہ سے روس ہر حال میں اس شہر پر ادھکار جمانا چاہتا ہے مانا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں ہی بخموت کی یوکرین سے چھن جائے گا اور اس بات کے آشنکہ امریکہ کے رکشہ منترالے پینٹیگون کے ایک بیان کے بعد بڑھ گئی پینٹیگون نے بخموت کی جنگ پر ایسا بیان دیا مانوو زلنسکی کے زخموں پر مرہم لگانا چاہتا ہے پینٹیگون کے مطابق اگر یوکرین بخموت ہار بھی گیا تو اسے چنتہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بخموت کی ہار کا مطلب روس سے یوکرین ہارنا نہیں ہے امریکہ کی طرف سے آئے ایسی بیان کے بعد یہ قیاس لگنے لگے کہ بخموت میں یوکرین کی ہار تیہ ہے اور اسی لیے جنگ میں اس کے ساتھ کھڑا امریکہ پہلے سے ہی ایسا ماحول بنا رہا ہے کہ یہ روس کی کوئی بڑی جیت نہیں ہوگی ادھر سوشل میڈیا پلاتفارم ٹویٹر پر ٹویٹ کرنے کے لیے کیریکٹر لیمٹ بڑھائی جا سکتی ہے اس بات کی جانکاری خود ٹویٹر کے سی ایو ایلون مسک نے دی اور ایک ٹویٹ کر انہوں نے بتایا کہ بہت جلد ٹویٹ کرنے کی کیریکٹر لیمٹ دس ہزار تک بڑھائی جا سکتی ہے ابھی ٹویٹر کا استعمال کرنے والے لوگ کسی ایک ٹویٹ میں دو سو اسی کیریکٹر کا ہی استعمال کر سکتے ہیں حالانکہ ایلون مسک نے یہی نہیں بتایا کہ وہ ٹویٹ کرنے کے لیے دس ہزار کیریکٹر تک کی لیمٹ کا فیصلہ کب لاغو کریں گے ادھر اسرائیل کے قبضے والے ویسٹ بینک میں ایک بار پھر حنسہ بھڑک گئی وہاں کے حوارہ علاقے میں رہنے والے فلسطینیوں پر بھی شن حملے کیے گئے فلسطین نے آراب لگایا کہ اسرائیل کے ناغرکوں نے حوارہ میں رہ رہے ہیں اس کے لوگوں کو نشانہ بنایا اور وہاں کئی کاروں میں گزر رہے فلسطینی پریواروں پر پتھراب کیا اس کے ساتھ ہی حملہ وروں نے دھاردار ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا وہاں کے حوارہ علاقے سے آئے ایک ویڈیو میں کئی لوگ وہاں موجود دکھانوں پر پتھراب کرتے نظر آئے جس کے بعد وہاں افرہ تفریح مجھ گئے پتھروں سے بچنے کے لیے دکھانوں کے شٹر گرا دیے گئے جس کے بعد پتھر برسا رہے لوگ وہاں کھڑی کاروں پر ٹوٹ پڑے ایک کار پر تو تین لوگوں نے ایک ساتھ پتھروں سے حملہ بول دیا جس سے بچنے کے لیے کار سوار نے تیزی سے اسے ایک طرف دوڑا دیا بتایا گیا کہ کار میں ایک فلسطینی پریوار موجود تھا اور اس حملے میں ایک بچے سمیت اس میں سوار تین لوگ گھائل ہو گئے جنہیں بعد میں پولیس نے اسپتال پہنچایا لیکن اسی بیچ حوارہ کے ایک دوسرے حصے میں بھی بوال شروع ہو گیا وہاں انسا کا یہ دور 26 پروری سے جاری ہے جب اسرائیل کے دو لوگوں کی سریاں ہتیا کر دی گئی تھی اور ہتیا کا عاروب ایک فلسطینی لڑکے پر لگا تھا جس کے بعد سیکڑوں اسرائیلی لوگ ہتھیاروں کے ساتھ ویسٹ بینک کے حوارہ علاقے میں سڑکوں پر اتر آئے تھے انہوں نے چن چن کر فلسطینی ناغرکوں کے گھروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا فلسطینی لوگوں کے درجنوں گھروں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا جبکہ پتھراب کر کے کئی دکانوں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا گیا تھا ایک رپورٹ کے مطابق ویسٹ بینک کے حوارہ میں سات ہزار سے زیادہ فلسطینی رہتے ہیں اور اس علاقے میں اسرائیلیوں کی بھی بڑی آبادی ہے اسی وجہ سے اسرائیل اور فلسطین کے لوگوں میں زیادہ جھڑپیں ویسٹ بینک کے حوارہ میں ہی ہوتی ہیں لیکن اس بار ماں جو انسہ پھیلی ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے کیونکہ اسرائیل کے وطمنتری کے ایک بیان نے وہاں لگی آگ میں گھی ڈال دیا جس کے بعد اس بات کی آشنگ کا جتائی جانے لگی کہ اسرائیل کے پردھان منتری بنیمین نتنیاہو نے ویسٹ بینک سے فلسطینیوں کو مٹانے کا کام شروع کر دیا ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے حوارہ کو ہی چنا گیا ہے کیونکہ اسرائیل کے وطمنتری نے ہنگار بھرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ حوارہ کی صفائی کا سمیں آگیا ہے جس کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہاں سے فلسطینیوں کے خاتمے کا اشارہ کر دیا اور اسی کے بعد وہاں اسرائیلی لوگوں کے حملے بھی بڑھ گئے حالکہ اسرائیل کے وطمنتری نے بعد میں اپنا بیان واپس لے لیا لیکن ویسٹ بینک میں ہنسا نہیں تھمی ایک رپورٹ کے مطابق اس سال کی شروعات سے اب تک ویسٹ بینک میں ستر سے زیادہ فلسطینیوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ اب تک اسرائیل کے تیرہ لوگ بھی وہاں مارے گئے ہیں اس ویج پاکستان کے قبضے والے کشمیر سے دلی کے نربھیا کانڈ جیسا معاملہ سامنے آیا بتایا گیا کہ وہاں پاکستانی آرمی کیمپ کے اندر ایک لڑکی کا جلا ہوا شب ملا جس میں شک ہے کہ پاکستانی سینہ کے جوانوں نے اس لڑکی کا گینگ ریپ کر اس کی ہتیا کر دی اور بعد میں شب کو جلا دیا اس معاملے کو لے کر پی اوکے میں ماحول گرما گیا ہے لوگ وہاں پاکستانی سینہ کے خلاف مرچہ کھلنے کی تیاری میں ہیں وہی خبر ہے کہ پاکستان کے پور پدھان منتری عمران خان اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے دیوار پھاند کر پڑوسی کے گھر بھاگ گئے تھے یہ کھٹنا تب ہوئی جب دو روز پہلے پولیس انہیں گرفتار کرنے پہنچی تھی عمران خان پر پدھان منتری رہنے کے دوران دوسرے دیشوں سے ملے گفت کو بیچنے کا آروپ ہے اور اسی معاملے میں ان کے خلاف اسلام آباد کی زلہ عدالت نے غیر زمانتی وارنٹ جاری کیا تھا جس کے بعد پانچ مارچ کو اسلام آباد پولیس کی ایک ٹیم عمران خان کو گرفتار کرنے لاہور میں موجود ان کے گھر پہنچی لیکن پاکستان کے میڈیا نے وہاں کے گریہ منتری رانہ سناؤلہ کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے عمران خان دیوار پھاند کر اپنے پڑوسی کے گھر بھاگ گئے تھے حالانکہ عمران خان کے سمرتکوں نے انہیں پولیس سے بچانے کے لیے ان کے گھر کو چاروں طرف سے گھر رکھا تھا لیکن اس کے بعد بھی عمران خان کو یہ ڈر ستا رہا تھا کہ پولیس انہیں گرفتار کر لے دعویٰ کیا گیا کہ اسی وجہ سے وہ اپنے گھر سے فرار ہو گئے تھے جس کے بعد پولیس کو وہاں سے خالی ہاتھ لوٹنا پڑا تھا جبکہ اس سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ پولیس سے بچنے کے لیے عمران خان برقہ پہن کر اپنے گھر سے بھاگ نکلے تھے جس کی ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ تصویر عمران خان کی ہے جو پولیس سے بچنے کے لیے برقہ پہن کر اپنے گھر سے رفو چکر ہو گئے تھے لیکن اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اس تصویر پر عمران خان کی پور پتنی رحم خان نے صفائی دی انہوں نے بتایا کہ یہ عمران کی نہیں بلکہ ان کی چھوٹی بہن عزمہ خانم کی تصویر ہے جن کی شکل عمران سے ہو بہو ملتی ہے ادھر عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی یعنی پاکستان طریق انصاف کے نیتہ فیاض الحسن نے ایکٹر سنی لیونی کا ذکر کرتے ہوئے مریم نواز پر حملہ بول دیا یہ زبانی جنگ تب شروع ہی جب دو دن پہلے توشخانہ معاملے میں اسلام آباد پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے لاہور میں ان کے گھر پہنچی لیکن عاروپ ہے کہ گرفتاری کے ڈر سے عمران خان گھر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے جس کے بعد پی ایم ایل این یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کی نیتہ مریم نواز نے ان پر حملہ بولا اور انہیں درپوک بتا دیا انہوں نے ٹویٹ کر یہ بھی عاروپ لگایا کہ عمران خان ایک گیدن ہے جو چوری کرنے کے بعد دوسروں کی بیٹیوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور تو اور مریم نواز نے انہیں پورو پردھان منتری اور اپنے پتا نواز شریف سے بہادری ادھار لینے کی نصیحت تک دے دی جس کے بعد پی ٹی آئی کے نیتہ اور عمران خان کے قریبی فیاض الحسن مریم نواز پر بھڑک گئے اور انہوں نے نہ صرف پاکستان کے پورو پردھان منتری نواز شریف کو چور کہہ دیا بلکہ مریم نواز کو بھی جم کر کھڑی کھوٹی سنائی فیاض الحسن نے تو مریم نواز کو ڈاکووں کی رانی تک بول دیا اور پاکستان کی نیوز چینل کیپٹل ٹی وی کے کارکرم میں انہوں نے ایکٹر سنی لیونی کا ذکر کر دیا فیاض احمد نے سنی لیونی کے بہانے مریم نواز کو جم کر لتھار لگائے پاکستانی ٹی وی چینل پر دیئے اپنے اس بیان میں فیاض الحسن نے پاکستان کے پدھان منتری شہباز شریف کو بھی نشانے پر لے لیا اور ان پر نواز شریف کو پاکستان سے بھگانے کا عاروب لگایا فیاض الحسن نے بتایا کہ نواز شریف صرف چار ہفتے کے لیے ویدیش گئے تھے لیکن وہ پچھلے چار سال سے زیادہ وقت سے پاکستان نہیں لوٹے ہیں اور انہوں نے یہ عاروب لگایا کہ شہباز شریف نے ہی اپنے بھائی نواز شریف کو بھگانے کے لیے پاکستان کی ایجنسیوں کی آنکھوں میں دھول جھنک کر زمانت دلوائی تھی اپنے بیان میں فیاض نے پچھلے دنوں عمران خان کے وائرل ہوئے آڈیو کا بھی ذکر کیا اور یہ دھمکی دی کہ مریم نواز عمران خان کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں اس کے پاس بھی جانا بڑے بڑے دلکش ثبوت موجود ہے ٹھیک ہے نا مطلب فیاض نے یہ اشارہ کر دیا کہ اگر عمران خان سے جڑے صدود باہر آئے تو پھر مریم نواز کے ویڈیو وائرل کر دیے جائیں گے ادھر وشیش ادکار حنن ماملے میں سانسد کی وشیش ادکار کمیٹی نے بی جے پی سانسد نشیکان دوبے کو دس مارچ کو بیان درج کروانے کے لیے بلایا اس سے پہلے کمیٹی کی بیٹھک چودہ مارچ کو ہونی تیہ ہوئی تھی لیکن وشیش ادکار کمیٹی کی بیٹھک کی تاریخ چودہ سے بدل کر دس مارچ کر دی گئی دس مارچ کو ہی نشیکان دوبے راہل گاندھی کے خلاف اپنا بیان درج کروانے اصل میں ساتھ فروری کو لوگ سبھا میں راشتھپتی کے ابھیباشن پر دھنیواد پرستاو پر چرچہ کے دوران راہل گاندھی نے پردھان منتری پر کئی آروپ لگائے تھے اسی دن بی جے پی سانسد نشیکان دوبے نے راہل گاندھی کے خلاف وشیش ادکار ہنن کا نوٹس جاری کر دیا تھا اور اس سے پہلے دونوں دیشوں کی وائیو سینہ نے اپنا دم دکھایا اس ملٹری ڈرل میں دکشن کوریا نے اپنے کئی فائٹر جیٹ اتارے ان کے ساتھ امریکہ نے بھی ایک سے بڑھ کر ایک لڑاکو ویمانوں کی طاقت دکھائی لیکن اس سینہ ابھیحاس میں امریکہ نے ایک ایسے بومر کو بھی شامل کیا جسے دیکھ کر اتر کوریا کا خون کھول اٹھا ہوگا امریکہ نے دکشن کوریا کے لڑاکو ویمانوں کے ساتھ اپنے سب سے گھا تک بی فٹی ٹو بومر کو آسمان میں اڑایا اس بومر کی رینج چودہ ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے اور اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس بومر سے پرمانو بم بھی برسائے جا سکتے ہیں اور بانا جا رہا ہے کہ امریکہ نے اتر کوریا کو جواب دینے کے لیے ہی اپنے اس خطرناک بومر کو ملٹری ڈرل میں شامل کیا کیونکہ کچھ دن پہلے ہی اتر کوریا کے شاسک کم جونگون نے ایک پرمانو مسائل کے پریقشن کا دعویٰ کیا تھا جو اس سال اتر کوریا کی پرمانو مسائل کا ساتھوہ پریقشن تھا حالانکہ پچھلے ایک سال میں کم جونگون 35 سے زیادہ گھا تک مسائلوں کا پریقشن کر چکے ہیں لیکن اتر کوریا کا دعویٰ ہے کہ اس کی نئی پرمانو مسائل کی رینج امریکہ تک ہے یعنی اس نے اپنے کٹر دشمن دکشن کوریا کے ساتھ امریکہ کو بھی چیتاونی دے دی تھی جس کے جواب میں دکشن کوریا اور امریکہ نے اس کی سیما کے نزدیک ید کی تیاری کی اس کے بعد یہ دونوں دیش 13 سے 23 مارچ تک ایک بار پھر ملٹری ڈرل کریں گے جس میں امریکہ اپنی بلسٹک مسائلوں اور جنگی جہازوں کو بھی شامل کر سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دکشن کوریا اور امریکہ ایک بار پھر اتر کوریا کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے اس کی سیما کے نزدیک جھٹیں گے جس پر اتر کوریا اتنا بھڑک گیا کہ اس نے سیونکت راشت سے اس ملٹری ڈرل پر روگ لگانے کی مانگ کر دی اتر کوریا کے اوپو ویدیش منتری کے مطابق 13 مارچ سے شروع ہونے والا یہ سینیہ ابھیاس دکشن کوریا اور اتر کوریا کے بیچ تناو کو خطرناک ستر پر لے جائے گا لیکن دکشن کوریا کے ساتھ کھڑے امریکہ پر اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا اس نے دکشن کوریا میں پہلی بار اپنا اے سی ون تھٹی لڑا کو ویمان تینات کر دیا جو آسمان سے بہنکر گولی باری کر اپنے ٹارگٹ کو پوری طرح تباہ کر دینے کے لیے جانا جاتا ہے اس بھی جتر کوریا کے شاسک کم جونگ ان کے بعد ان کی بہن کم یو جونگ نے بھی بائیڈن کو سیدھی دھمکی دے ڈالی انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر امریکی سینہ نے دکشن کوریا کے ساتھ ابھیاز کیا تو انجام بہت برا ہوگا اور امریکہ کے ساتھ دکشن کوریا دونوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا دونوں دیشوں کا سینہ ابھیاز 13 مارچ سے شروع ہو کر 23 مارچ تک چلنے والا ہے اسی خبر سے پہلے کم جونگ ان بھڑکے اور اس کے بعد ان کی بہن کم یو جونگ نے امریکہ کو دھمکی دے دی جس سے کم یو جونگ بائیڈن پر تمتمہ اٹھی انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ امریکہ اور دکشن کوریا کی سینہ کی ہر حرکت پر ہیں اور وہ بھی ایکشن کے لیے پوری طرح تیار ہیں مطلب یہ کہ اتھر کوریا پرشانت مہا ساگر میں امریکہ اور دکشن کوریا کے خلاف بڑے حملے کے ساتھ یدھ کا آگاز کر دے گا تب انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی دھمکی کو گیدر بھبکی نہ سمجھا جائے اتھر کوریا پرتبندھوں کے باوجود لگاتار اپنی کئی مسائلوں کا پریقشن بھی کر چکا ہے اس نے پچھلے سال اکتوبر میں پرشانت مہا ساگر میں ایک مسائل لانچ کی تھی جو چار ہزار چھ سو کلومیٹر کی دوری تیہ کرتے ہوئے جاپان کے اوپر سے گزر گئی تھی یعنی اتھر کوریا کی یہ وہ مسائل تھی جس نے ٹیسٹ کے دوران سب سے لمبی دوری تیہ کرنے کا ریکارڈ بنایا تھا یہی نہیں اسی سال فروری میں اتھر کوریا نے ایک انٹر کانٹیننٹل بلسٹک مسائل کا پریقشن کیا اور دعویٰ کیا کہ اس مسائل کے ذریعے وہ امریکہ میں بھی پرمانو بم گرا سکتا ہے ادھر نیپال کے پردان منطری پشپکمل دہال پرچند کے خلاف ساموہک نرسنہار کا معاملہ درج ہو گیا وہاں کی سپریم کورٹ کے آدیش پر معاملے کے پیڑت پکش کی طرف سے یہ کیس درج کروایا گیا اور نو مارچ کو ہی وہاں کی سپریم کورٹ نے پرچند کو پیش ہونے کا نوٹس بھی جاری کر دیا اصل میں نیپال کے پی ایم نے جنوری دوہزار بیس میں کارٹمنڈو کی ایک ریلی میں پانچ ہزار لوگوں کی ہتیا کی بات قبول کی تھی اسی بیان کے آدھار پر پرچند کے خلاف کیس داخل کرنے کی اجازت دی گئی ادھر اسرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایران سے جنگ میں اسے اپنے دوست ازربائیجان کا پورا ساتھ ملنے والا ہے خبر ہے کہ ازربائیجان نے اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ جب چاہے اس کے ایران پر حملہ کر سکتا ہے یعنی اب کوئی شک نہیں بلکہ بلکہ صاف ہے کہ ایران اور اسرائیل میں کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے اسرائیل کے میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے ازربائیجان نے خاص طور پر ایر بیس بنایا ہے جس کے ذریعے وہ ایران کے پرمانو پلانٹوں پر وار کر سکتا ہے اسرائیل اور ایران کی دشمنی تو بچہ بچہ جانتا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران کے اپنے پڑوسی ازربائیجان سے بھی نہیں منتی ازربائیجان اور ارمینیا کی لڑائی میں ایران ارمینیا کے ساتھ کھڑا ہے وہیں ازرائیل اور ازربائیجان کے رشتے کافی اچھے ہیں ازرائیل ازربائیجان کو ہتھیار سپلائی کرتا ہے تو بدلے میں اس سے تیل خریدتا ہے بلکہ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ ازربائیجان نے ازرائیل کی سیکرٹ سروس موساد کے ایجنٹوں کو بھی اپنے یہاں پناہ دی ہوئی ہے تاکہ وہ ایران کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکیں اور ایران بھی ازربائیجان اور ازرائیل پر یہ آروپ لگاتا رہا ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ ایران اور ازرائیل کی سیمائیں ایک دوسرے سے نہیں لگتی لیکن ازربائیجان ایران کا پڑوسی ہے ایسے میں ازرائیل ایران کے پڑوسی سے دوستی رکھ کر ایران سے اپنی دشمنی نبھانا چاہتا ہے ازرائیل کی سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ کچھ رپورٹ میں دعویٰ کیا جا چکا ہے کہ ایران پرمانو بم بنانے کے کافی قریب پہنچ گیا ہے اور اگر ایران نے پرمانو بم بنا لیا تو ایران اپنے نیوکلئر ہتیار اسی پر ٹیسٹ کر سکتا ہے اس لئے ازرائیل یہ بلکل صاف کر چکا ہے کہ وہ ایران کو روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا بلکہ دو ہفتے پہلے تو ازرائیل کے پردھان منتری نے ایک بہت سنسری خیز بیان دے کر پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا کیونکہ انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ ایران جیسے دیشوں کی اقل تب ہی ٹھکانے آ سکتی ہے جب انہیں حملے کا ڈر دکھا جائے یا پھر ان پر حملہ کر ہی دیا جائے ازرائیل کا ماننا ہے کہ ایران کو پرمانو بم بنانے سے روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے جنگ ازرائیل کے پردھان منتری بینیمن نتنیاہو نے یہ بھی کہا تھا کہ حملہ کرنے میں جتنی دیر ہوگی حملہ کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا اور اگر ایران کے پر قطرنے ہیں تو آرثک پردھبندوں سے ہی کام نہیں چلنے والا اب ایکشن لینے کا وقت آ گیا ہے شاید یہی وجہ تھی کہ نتنیاہو نے دو ہفتے پہلے اپنے رکشہ منتری سے لے کر ملٹری انٹیلیجنس چیف اور موساد کے ہیڈ تک سے پانچ ہائی لیول بیٹھکیں کی تھی جس میں یہ بھروسہ دیا گیا کہ سی ایم بھگوانت مان 20 مارچ کو موسے والا کے پریوار سے ملیں گے مرڈہ کیس میں جانچ کی رفتار پر سوال اٹھاتے ہوئے پریوار دھرنے پر بیٹھا تھا قریب ایک سال سے ہتیا کان کا ماسترمائنڈ نہیں پکڑے جانے سے موسے والا کا پریوار ناراض ہے اس بھی شدہو موسے والا کے پتا کو دھمکی دینے کے معاملے میں پنجاب پولیس نے ایک نابالک کو پکڑ لیا بتایا گیا کہ چودہ سال کا وہ لڑکا راجستان کے جوتھپور کا رہنے والا ہے جس پر آروپ ہے کہ انہوں نے ایمیل کے ذریعے شدہو موسے والا کے پتا بلکور سنگھ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ماملہ درج ہونے کے بعد پولیس نے آروپی کو ڈھونڈ نکالا پولیس نے آروپی کا فون بھی برامت کر لیا اور اب اس سے پوچھتاچ میں جڑ گئی ادھر پاکستان کے بلوجستان میں ہوئے آتنکی حملے کا سچ جب سامنے آیا تو پاکستان کی فوج کے پیرو تلے زمین کسک گئی جس آتنکی سنگٹھن کو پاکستان نہیں کھڑا کیا تھا حملے کی ذمہ داری اسی سنگٹھن نے لے لی یہاں تک کہ اس آتنکی کی تصویر بھی جاری کی جس نے پاکستانی فوج کے ٹرک کو بم سے اڑا دیا تھا حملہ ور کا نام عبدالرہمان الباکستانی بتایا گیا حالانکہ جاری کی گئی تصویر میں اس کا چہرہ دکھائی نہیں دیا ایک دن پہلے بلوجستان میں پاکستانی فوج کے ٹرک کو آتمگھاتی حملہ ور نے نشانہ بنایا تھا بائیک پر سوار آتمگھاتی حملہ ور نے ٹرک کے پاس پہنچ کر بم دھماکہ کر دیا تھا اس حملے میں پاکستانی فوج کے نو سینک مارے گئے تھے جبکہ تیرہ بری طرح زخمی ہو گئے تھے ان میں کچھ سینئر افسر بھی شامل تھے اس حملے کی ذمہ داری جس سنگٹھن نے لی اس کا نام ہے اسلامیک سٹیٹ پاکستان پروبنس اس سنگٹھن نے پاکستان میں پہلی بار اتنا بڑا حملہ کیا اوپر سے حملہ ایسے وقت ہوا جب کئی آتنکی سنگٹھنوں نے پاکستانی فوج کی نیند اڑائی ہوئی ہے اس لیے اس حملے نے پاکستان کی ٹینچن بڑھا دی 2015 میں یہ سنگٹھن پاکستان کی فوج نہیں بنایا تھا اس وقت اسلامیک سٹیٹ کوراسان پروبنس افغانستان میں دہشت پھیلا رہا تھا اس لیے دنیا کا دھیان بٹانے کے لیے اور خود کو آتنک سے پیڑت دکھانے کے لیے آئی ایس پی پی نام کا یہ سنگٹھن بنایا گیا تھا اس سنگٹھن کو بارہ سدسیوں کی ایک شورا کمیٹی چلاتی ہے جس میں نو سدس سے پاکستان سے ہوتے ہیں دعویٰ تو یہاں تک کیا جاتا ہے کہ اس سنگٹھن کے نیٹوک میں ہزاروں آتنک کی موجود ہیں سب سے حیرانی کی بات تو یہ کہ جس سنگٹھن کو پاکستان نے بنایا وہی اب اس کے لیے سردرد بن گیا مطلب یہ کہ اپنے ہی کھوڑے ہوئے گڑھے میں پاکستان گرتا دکھنے لگا ادھر اتتر پوروی راجی ناغلینڈ میں نیفیو ریو نے پانچویں بار مکھے منتری پد کی شپت لی مکھے منتری کے علاوہ کل گیارہ ویدھائیکوں نے منتری پد کی شپت لی جن میں دو اپو مکھے منتری بنائے گئے ایک اپو مکھے منتری سمیت پانچ منتری پد بی جے پی کے کھاتے میں گئے ریو کے شپت گرن سماروں میں پردھان منتری موڈی کیندریہ گری منتری امیت شاہ اور بی جے پی ادھر اکش جے پی نڈا بھی موجود رہے کیونکہ کچھ دن پہلے ہی امریکہ کی بائیڈن سرکار نے تائیوان کو ایف سکسٹین لڑا کو ویمان دینے کی منظوری دیتی اتنا ہی نہیں امریکہ تائیوان کو ایجی ایم ایٹی ایٹ مسائلوں سمیت کئی دوسرے اتھیار بھی دینے والا ہے جس کے لیے دونوں دیشوں کے بیچ چھ سو انیس ملین ڈالر یعنی بھارتے روپےوں میں قریب پانچ ہزار کروڑ کا سودہ ہوا تھا اور اسی ڈیل کے بعد چین تائیوان پر اور بھڑک گیا حالانکہ وہ کئی بار تائیوان کو ڈرانے کیلئے اس کی سیما کے نزدیک اپنے لڑاکوں ویمانوں اور جنگی جہازوں کو بھیجتا رہتا ہے لیکن تائیوان کے رکشہ منتری کے مطابق اس بار چین صرف ڈرانے بھر سے نہیں مانے گا بلکہ وہ کبھی بھی تائیوان کی سیما میں گھس کر حملہ کر سکتا ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو ایک نئی جنگ کی شروعات ہو جائے گی یعنی یکرین اور روس کے بیٹ جاری یدھ کے علاوہ چین اور تائیوان بھی آپس میں بڑھ جائیں گے جس میں امریکہ بھی کود جائے گا کیونکہ وہ کئی بار کہہ چکا ہے کہ اگر چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو اسے امریکہ سے بھی یدھ لڑنا ہوگا اسی وجہ سے امریکہ اپنے کئی ہتھیاروں کو پہلے ہی تائیوان میں تینات کر چکا ہے اس کے ساتھ ہی وہ تائیوان کی سینہ کی طاقت بڑھانے کے لیے اسے اپنے خطرناک ہتھیاروں کی سپلائی بھی کر رہا ہے امریکہ سے مل رہی مدد کے بھرو سے ہی تائیوان کے رکشہ منتری نے چین پر پلٹوار کیا انہوں نے چیتاونی بھرے انداز میں کہا کہ اگر چین نے حملہ کیا تو تائیوان اسے موہ توڑ جواب دے گا ادھر خبر ہے کہ امریکی سنسط کے نئے سپیکر کیون مکار تھی اگلے کچھ ہفتوں میں تائیوان کی راشترپتی سے ملاقات کر سکتے ہیں جس کے بعد مانا جا رہا ہے کہ امریکہ اور چین کے بیچ تناب اور بڑھ سکتا کیونکہ پچھلے سال اگرست میں جب امریکی سنسط کے پور سپیکر نانسی پلوسی نے تائیوان کی یاترہ کی تھی تب چین آگ ببولہ ہو گیا تھا ان کے اس دورے کے بعد چین نے تائیوان کو ڈرانے کے لیے اس کی سیما کے نزدیک کئی دنوں تک ملٹری ڈرل کی تھی چین نے کئی بار تائیوان پر حملہ کرنے کی دھمکی بھی دی یہی نہیں اس نے تائیوان کا ساتھ دے رہے امریکہ کو بھی آنکہ دکھائیں اور اسی لیے مانا جا رہا ہے کہ امریکہ اور چین کے بیچ تناب ایک بار پھر چرم پر پہنچ سکتا ہے حالانکہ اس بار تائیوان کی راشترپتی امریکہ کا دورہ کرنے والی ہیں خبر ہے کہ اس دوران وہ امریکی سنسط کے نئے سپیکر کیون مکارتھی سے بھی ملاقات کر سکتی ہیں ادھر لارنس بشنوئی اور بمبیہا گینگ کے خلاف این آئی اے نے بڑی کارروائی کی انہوں نے دونوں گروہوں سے جڑے کئی گینگسٹروں کی سمپتی کو سیز کر لیا اور این آئی اے نے لارنس بشنوئی اور بمبیہا گینگ کے خلاف اس کارروائی کو دلی سے لے کر ہریانہ تک انجام دیا انہوں نے ہریانہ کے یمونہ نگر میں لارنس بشنوئی اور گولڈی برار کار کے قریبی گینگسٹر کالا رانہ کی سمپتی کو سیز کیا تو وہیں سرسہ میں بمبیہا گینگ کی تین سپتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ادھر روسی خفیہ ایجنسی ایف ایس بی نے وہاں کے بڑے میڈیا گروپ سرگرات کے مالک کی جان بچا لی جن کی کار کے نیچے بم رکھ کر انہیں مارنے کی سازش رچی گئی تھی بعد میں ایف ایس بی نے یوکرین پر اس سازش کارروپ لگایا جس کا ایک سی سی ٹی وی ویڈیو بھی ایف ایس بی کی طرف سے جاری کیا گیا اس ویڈیو میں ایک آدمی پارکنگ میں کھڑی کار کے نیچے کچھ رکھتے ہوئے دکھائے دیا روسی خفیہ ایجنسی ایف ایس بی کے مطابق یہ کار روس کے بڑے میڈیا گروپ سرگرات کے مالک کنسٹنٹین مولائفیف کی تھی اور اس آدمی نے اس کار کے نیچے بم فٹ کر دیا تھا حالانکہ ایف ایس بی کی ٹیم نے وقت رہتے اس بم کو کار سے نکال کر اسے نشٹ کر دیا بعد میں اس سازش کے لیے یوکرین کے جاسوسوں کو ذمہ دا ٹھہرا گیا اتھر اتھر پردیش کے باندہ میں باہو بلی مختار انساری کے دو قریبیوں پر یوگی سرکار نے ایکشن لیا دونوں کے گھر پر پرشاسن نے بلڈوزر چلوا دیا اور کچھ ہی منٹوں میں آروپیوں کے مکانوں کو زمین دوز کر دیا مختار انساری کے قریبیوں افتخار احمد اور رفیق اسمت کی پراپٹی پر ایکشن سے پہلے پرشاسن نے دھول بجوا کر منادی کروائی اس کے بعد بلڈوزر سے پہلے افتخار اور پھر اس کے رشتدار رفیق اسمت کی بن رہی عمارت گرا دی گئی دونوں پر مختار انساری اور ان کے پریوار کی مدد کاروپ ہے ستروں کے مطابق ان گھروں میں ان کا آنا جانا بھی رہا ہے اور یہ آشنگ کا جتائے کہ اتی قیمت کے بیٹے کی کبھی بھی ہتیا ہو سکتی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ کچھ روز پہلے پولس اتی قیمت کے دو بیٹوں کو اپنے ساتھ لے گئی تھی رام گوپال یادف کے اس بیان کے بعد بی جے پی نے ان پر پلٹوار کیا وہیں پریاغ راج پولس اتی قیمت کو گجرات کی سابرمتی جیل سے لانے کی تیاری میں جھٹی ہے ادھر پاکستان کے لاہور میں کالج کیمپس کے بھیتر ہندو سمدائے کے چھاتروں کو ہولی کھیلنے سے روکا گیا اور ان کے ساتھ جم کر مارپیٹ بھی کی گئی جس میں پندرہ چھاتر بری طرح گھائل ہو گئے جس کا ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں لاہور کے پنجاب یونیورسٹی کیمپس میں کئی چھاتر مارپیٹ کرتے دکھے ہندو چھاتروں کا آروپ ہے کہ یونیورسٹی پرشاسن سے ہولی کھیلنے کی اجازت کے باوجود آئی جی ٹی یعنی اسلامی جمعیت طلبہ نام کے سنگٹھن سے جڑے چھاتروں نے حملہ بول دیا اور ان کی پٹائی کرنے لگے جب وائس چانسلر سے شکایت کرنے پہنچے تو سرکشا گارڈ نے بھی ہندو چھاتروں کی پٹائی کی اور زبران باہر نکال دیا پاکستان میں علف سنکھوکوں کے ساتھ ہوئی مارپیٹ کے اس کیس میں لاہور پولیس نے ایف آئی آر درج کرنے سے بھی انکار کر دیا ادھر ڈلی میں اندیرہ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے کروڑوں کا سونا برامت کیا گیا جسے بڑے ہی شاتر طریقے سے ایک آکسیجن کانسنٹریٹر میں چھپا کر لائے گیا اور جب کسٹمز ویبھاک کی ٹیم نے اس آکسیجن کانسنٹریٹر کے بیک کو کھولا تو اس سے انہوں نے سات کلو سونا برامت کیا جس کی قیمت کروڑوں میں بتائی گئی سونے کے ساتھ پکڑے گئے ایک پتی پتنی نے پوچھتاش میں بتایا کہ یہ آکسیجن کانسنٹریٹر ان کے چار مہینے کے بچے کا تھا جس کے علاج کے لیے وہ بھارت آئے اس بیچ ایران میں لڑکیوں پر ہو رہے جان لیوہ حملوں پر پہلی بار ایران کے سپریم لیڈر نے بیان دیا انہوں نے بھی حملوں کے دوشیوں کو موت کی سزا کا حق دار بتا دیا آیت اللہ علی خامنہی کا بیان تب آیا جب لڑکیوں پر حملوں کے لیے ایران کی سرکار کو ہی ذمہ دار مانا جانے لگا تھا کیونکہ قریب چار مہینوں سے ہو رہے حملوں کا ایک بھی دوشی پکڑا نہیں گیا ہے مانا جا رہا تھا کہ ایران کی سرکار کی شہ پر ہی یہ حملے ہو رہے ہیں تاکہ ایران میں لڑکیوں کو ڈرائے جا سکے انہیں اس حد تک ڈرائے جا سکے کہ وہ خود ہی سکول جانا بند کر دیں لیکن آیت اللہ علی خامنہی نے ان حملوں کو ایسا اپراد بتایا جس کے لیے کوئی معافی نہیں ہو سکتی ایران میں اسلامیک رپبلک ضرور ہے لیکن وہاں اتنا کٹر شاسن کبھی نہیں رہا وہاں لڑکیوں سے پڑھائی کا عدیقار چھیننے کی بات پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی لیکن ہجاب پر ایران کے اسلامیک رپبلک نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا لمبے چلے طاقتور آندولن کے آگے بھی ایران کی سرکار نہیں جھکی اور آخرکار طاقت کے دم پر آندولنوں کو کچلنے میں ایران کو کامیابی مل گئی اب تک یہی مانا جا رہا تھا کہ ایران کی سرکار کی شہ پر ہی سکول جانے والی لڑکیوں کو نشانہ بنایا جا رہا تاکہ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کیا جا سکے اور ایران کی سرکار پر لگ رہے آروپوں کی کئی وجہیں بھی ہیں لڑکیوں پر ہو رہے ان حملوں کی شروعات دسمبر میں ہی ہو چکی تھی کبھی زہر دے کر لڑکیوں کو مارنے کی کوشش ہوئی تو کبھی سکولوں میں زہریلے کیمیکل کا سپریے کیا گیا لیکن اب تک کسی بھی حملہ ور کو پکڑنے میں کامیابی نہیں مل پائی کسی سنگٹن تک بھی ایران کی جانچ ایجنسیاں یا سرکشا ایجنسیاں نہیں پہنچ پائیں یہاں تک کہ یہ بھی پتا نہیں لگایا گیا کہ جس کیمیکل کا سپریے ہوا وہ کون سا کیمیکل تھا اسی لیے دعویٰ کیا جانے لگا کہ کسی بڑی طاقت کے دباو میں وہاں کی جانچ ایجنسیاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہیں حالکہ خامنائی کے بیان کے بعد حالات بدلنے کی امید ضرور جگی ہے جن میں ان کے چہرے پر چوٹ کے کئی نشان نظر آئے دسویروں میں ابھینیتری انکا وکرمن کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی دکھائی تھی انہوں نے آروپ لگایا کہ کارروائی سے بچنے کے لیے ان کے ایکس بوائی فرنڈ نے پولس کو رشوت دی اور ان کے ساتھ مارپیٹ کرتا رہا حالکہ اپنی پوست میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب وہ ٹھیک ہو کر شوٹنگ پھر سے شروع کر چکی ہیں ادھر پشتیمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ پرمانو بم بنانے میں جھٹے ایران نے روس کے ساتھ سیکرٹ ڈیل کر لیے اس سے پہلے خبریں یہ سامنے آئیں تھی کہ ایران نیوکلئر بم بنانے کے اتنا قریب پہنچ چکا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں اس کا سپنا پورا ہو جائے گا اور اگر ایران نے ایسا کر لیا تو پھر اس کے دو سب سے بڑے دشمن اسرائیل اور امریکہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے اس بیچ پشتیمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران کے اس سپنے کو پورا کرنے میں روس جی جان سے جھٹا ہے خبر ہے کہ ایران پرمانو بم بنانے کے لیے اپنے یہاں تو یورینیم کو شد کر ہی رہا ہے اس کے ساتھ ہی اس نے روس سے بھی شد یورینیم کی سپلائی کرنے کی سیکرٹ ڈیل کی ہے تاکہ وہ جلد سے جلد ایٹم بم بنا کر اپنے دشمنوں کو للکار سکے اس کام کے لیے روس اس لیے بھی تیار ہوا کیونکہ ایران کی طرح وہ بھی امریکہ سے بدلہ لینا چاہتا ہے جو یورینیم کو جیتنے میں روس کے لیے سب سے بڑا روڑا ہے امریکہ جنگ کی شروعات سے ہی زیلنسکی کی فوج کو اپنے گھا تک ہتھیار دے رہا ہے اسی وجہ سے پوتین امریکہ کو سبق سکھانا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ ایران کی پوری مدد کر رہے ہیں تاکہ وہ پرمانو بم بنا کر امریکہ کی بولتی بند کر سکے حالانکہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ایزرائیل پچھلے کئی دنوں سے ایران کی نیوکلئیر سائٹ پر حملہ کرنے کی فراک میں ہے ایزرائیل کئی بار دھمکی دے چکا ہے کہ وہ کسی بھی طرح ایران کو پرمانو بم بنانے سے روکے گا لیکن خبر ہے کہ روس کے ساتھ ہوئی اس ڈیل سے ایران کبھی بھی اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتا ہے اس بیچ امریکہ کے میسیچوسٹس میں ایک ویمان میں حملے سے سنسنی مجھ گئی وہاں ویمان میں بیٹھے ایک آدمی نے اس کی ایک کرو میمبر پر حملہ کر دیا جس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں ایک آدمی کرو میمبر کی طرف بڑھتا ہوا دکھائے دیا اور پھر اس نے کانٹے والے چمچ سے اس کرو میمبر کے گلے پر تین وار کر دیا جس سے وہاں افرا تفری مجھ گئی اسی بیچ کرو کے باقی سدسیوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا بتایا گیا کہ وہ آدمی اڑتے ویمان کا امرجنسی گیٹ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا جب اس کرو میمبر نے اسے ایسا کرنے سے روکا تو اس نے اس پر حملہ کر دیا ادھر خوفیہ ایجنسیوں کی ایک رپورٹ کے مطابق امرت سر میں ہوئے اجنالہ کانٹ کے پیچھے پنجاب کو جلانے کی سازش رچی گئی تھی پچھلے بہنے کی تئیس تاریخ کو خالستان سمرتک امرت پال سنگھ کے ہزاروں سمرتکوں نے اجنالہ کانٹ کا مقصد پنجاب میں ہنسا بھڑکانا تھا یہ جانکاری تب سامنے آئی جب پنجاب کے موجودہ حالات پر کیندر سرکار کو خوفیہ ایجنسیوں نے ایک رپورٹ سوپی جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اجنالہ گھٹنا کو انجام دینے میں کئی دیش ویرودی طاقتیں ایکٹیو تھیں جن کا مقصد حالات بگڑنے پر راج جمعہ بڑے پیمانے پر دنگا بھڑکانا تھا جس سے نپٹنے کے لیے اب کیندر سرکار اپنی تیاریوں میں جھٹ گئی جس کے تحت پنجاب کے ہر جلے سے خالستان سمرتکوں کی لسٹ بنائی گئی ہے جس کے علاوہ راج جمعہ خالستانی نیتا امرت پال سنگھ کی خالصہ وحیر یاترہ میں شامل ہوئے لوگوں کے بارے میں جانکاری جھٹائی جا رہی ہے کیونکہ خوفیہ ایجنسیوں سے جڑے سوطروں کے مطابق امرت پال کی قطیویدیاں پچھلے تین مہینے کے دوران اچانک بڑھ گئی ہیں خاص طور سے خالصہ وحیر یاترہ کے بعد سے اس کے سمرتکوں میں بھاری اضافہ ہوا ہے خوفیہ ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ آج نالا کانڈ کے وقت زیادہ تر بہی لوگ تھے جنہوں نے امرت پال کی خالصہ وحیر یاترہ میں حصہ لیا تھا ان کے پاس ہتھیار بھی موجود تھے جسے پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے ان تک پہنچایا تھا مطلب پنجاب میں کچھ بڑی سازش شچی جا رہی ہے اسی وجہ سے گریم انترالے نے پنجاب میں ارد سینک بل کی ڈیڑھ درجن کمپنیاں بھیج دی ہیں ریپیڈ ایکشن پورس کو بھی ایلرٹ موڈ میں رہنے کا نردیش دیا گیا تاکہ حالات بگڑنے پر راج سرکار کو تورنت مدد بھیجی جا سکے ادھر فلیپینز کے مندناو میں بھوکم کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے جس سے وہاں کے لوگ ڈر گئے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے وہ فلیپینز کے مندناو آئیلنڈ میں آئے بھوکم کی تیورتہ ریکٹر سکیل پر چھ ماپی گئی جس کے بعد وہاں حلکے بھوکم کے جھٹکوں کے آنے کی بھی جتاونی جاری کی گئی ادھر بندی پردیش کے رتلام میں باڈی بیلڈنگ پرتیوگیتہ کے مددے پر کانگریس نے بی جے پی پر حملہ بول دیا کانگریس کا عارف ہے کہ اس پرتیوگیتہ میں ہنمان کی مورتی کے سامنے مہلا باڈی بیلڈروں نے پردرشن کر دھارمک بھاوناوں کا مزاک اڑایا اور اسی مددے پر کانگریس کے کئی نیتا رتلام میں ایک ہنمان مندر کے باہر جھٹ گئے جس کے بعد انہوں نے وہاں ہنمان چالیسہ کا پارٹ کیا رتلام کے علاوہ بھوپال میں بھی کانگریس نے پارٹی دفتر میں ہنمان چالیسہ پڑھ کر مہلاوں کی باڈی بیلڈنگ پرتیوگیتہ پر اپنا ویروت جتایا کانگریس کا عارف ہے کہ اس پرتیوگیتہ کا آئوجن بی جے پی نیتا اور رتلام کے مہاپور پرلات پٹیل نے کیا تھا ویواد بڑھنے پر پرلات پٹیل نے اس مددے پر صفائی دی لیکن کانگریس بی جے پی نیتا اور اس کارکرم کے آئوجکوں کے خلاف کارروائی کی مانگ پر اڑی ہے اس ویچ پاکستان کے مہرچے پر پہلی بار بھارتی ویوسینا کی کوئی محلہ افسر کمان سمالیں گی بھارتی ویوسینا نے ذمہ داری کے لیے گروپ کیپٹن شالیزہ دھامی کو چنا ہے جو پاکستان کے مہرچے پر کسی فرنٹ لائن یونٹ کی ذمہ داری سمالنے والی پہلی محلہ افسر بنیں گی بتایا گیا کہ گروپ کیپٹن شالیزہ دھامی کے ہاتھوں میں آپریشنل مسائل سکوارڈرن کی ذمہ داری ہوگی جو پاکستان کے بارڈر پر تینات ہے جمہ کشمیر کے رامبن علاقے میں پہاڑ کا بڑا حصہ ٹوٹ کر نیشنل ہائیوے پر آ گیا جس کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں ملبہ تیزی سے نیچے کی اور گرتا دکھا پہاڑ سے بڑی بڑی چٹانے کھسک کر جمہو شرینگر نیشنل ہائیوے پر گننے لگی اس کے بعد اچانک پہاڑ کا اوپری حصہ درک کر نیچے کی اور آیا جس سے وہاں دھول کا گوبار چھا گیا اس کے بعد جو ہوا بریک کے بعد اتنے بڑے بم کو گرانا خرچیلا بھی ہے اور بہت خطرناک بھی عام طور پر اس کی دو ہی وجہیں ہو سکتی ہیں یا تو دشمن کے کسی مجبوط ٹھکانے کو تباہ کرنا ہو یا پھر ایچم بم گرانے کا ابحیاس کرنا ہو کیونکہ پندرہ سو کلو کا بم کسی مضبوط سے مضبوط عمارت پر گرنے کے بعد ایسا دھماکہ کرتا ہے کہ اس کے چتھڑے اڑا کر رکھ دے اس لیے یہ کوئی چھوٹا حملہ نہیں مانا جا سکتا یہی وجہے کہ اس بم کے گرنے سے یوکرین میں اٹم بم گرائے جانے کی اٹکلیں ایک بار پھر تیز ہو گئی مانا جا رہا ہے کہ اب پوتین اس جنگ کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ پرمانو بم کا استعمال کرنے سے بھی نہیں اشکیں گے جنگ کا ایک سال پورا ہونے کے بعد جب پوتین نے بھاشن دیا تب بھی اس بات کے سنکیت دیئے تھے یہی ڈر یوکرین کی فوج کو بھی ستا رہا ہے اسی لیے یوکرین کے الگ الگ حصوں میں نائے سیرے سے رڑنیتی پر کام شروع کر دیا گیا ہے حالانکہ ابھی تک یوکرین بھی اسمنجس میں ہے وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ پوتین نے اگر پرمانو بم گرائیا تو ان کا ٹارگٹ کیا ہوگا کیونکہ چرنی میں دیڑھ ٹن کا بم گرانے کیا بیاس کا مطلب یہ کتائی نہیں ہے کی ٹارگٹ بھی چرنی بھی ہوگا مانا جا رہا ہے کہ پوتین کے نشانے پر کیو بھی ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو اس جنگ کو وشو یدھ میں بدلنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی ادھر پشتیمی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے حملوں سے نپٹنے کے لیے ایران نے سیریا میں اپنا ایر ڈیفنس سسٹم تینات کر دیا ایران کو در ستار آئے کہ سیریا میں موجود اس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کبھی بھی دعویٰ بول سکتا ہے کیونکہ اسرائیل کی سینا سیریا میں ایران کے ٹھکانوں کو کئی بار دھول میں ملا چکی ہے اسی سال فروری کے پہلے ہفتے میں اسرائیل کی وائیو سینا نے سیریا کی راجدھانی دمشق کے ایک علاقے میں مسائلیں برسائیں تھیں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کے سملے میں ایران کے سمرتھن والے چرم پنتی سنگٹھن جس کے آتنکی اس کے دیش پر ہر وقت حملے کی فراک میں رہتے ہیں اسی وجہ سے وہ سیریا میں ایران کے سمرتھن والے آتنکی سنگٹھن اسرائیل کے ٹھکانوں پر ایر سٹرائک کرتا ہے اور پچھمی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے لگاتار حملوں کی وجہ سے ایران ڈر گیا ہے اسی لیے اس نے سیریا کی راجدھانی دمشق کے پاس مسائلوں کو ڈھیر کرنے کے لیے ایر ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیو کر دیا یعنی اگر اسرائیل نے سیریا میں ایران کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو پھر ایران بھی اس پر جوابی حملہ کر دے گا اور اگر ایسا ہوا تو پھر ایران اور اسرائیل کے بیچ سیدھی جنگ چھڑ جائے گی پچھمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کا بہانہ ڈونڈ رہا ہے کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر ایران کو پرمانو طاقت بننے نہیں دینا چاہتا چاہے اس کے لیے اسے ایران کے نیوکلئر ٹھکانوں پر مسائلوں کی بارشی کیوں نہ کرنی پڑے بطلب یہ کہ اسرائیل یہ صاف کر چکا ہے کہ وہ ایران کو روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور دو ہفتے پہلے اسرائیل کے پتھان منتری بینیمن نتنیاہو نے کھل کر کہہ دیا تھا اور وہ ہے یدھ اسرائیل کے پتھان منتری بینیمن نتنیاہو کا ماننا ہے کہ ایران پر جتنی جلدی ہو سکے حملہ بول دینا چاہیے کیونکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران پرمانو بم بنانے کے کافی قریب پہنچ چکا ہے اور پچھوی میڈیا کہنا ہے کہ اگر ایران نے ایٹم بم بنا لیا تو وہ اس کا ٹیسٹ اسرائیل پر ہی کر سکتا ہے اسی وجہ سے اسرائیل ایران کی نیوکلیر سائٹ پر حملے کی تیاری میں ہے حالانکہ یو این کی سنستہ آئیے ایے یعنی انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی کا ماننا ہے کہ نیوکلیر سائٹ پر حملہ کرنا غلط ہوگا لیکن اسرائیل کسی بھی قیمت پر ایران کو چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہے ادھر زمین کے بدلے نوکری ماملے میں آر جیڈی ادھیکش لالو یادا اور ان کی بیٹی میسا بھارتی سے سی بھی آئی نے پوچھتاچ کی یہ پوچھتاچ دلی میں میسا بھارتی کے گھر پر ہوئی جس میں لالو یادا سے قریب پانچ گھنٹے کی پوچھتاچ ہوئی اور ریل منتری رہتے ہوئے نوکری کے بدلے زمین گھوٹالے سے جڑے ان سے کئی سوال پوچھے گئے ایک دن پہلے پٹنا میں اسی کیس میں سی بھی آئی نے رابڑی دیوی سے قریب چار گھنٹے تک پوچھتاچ کی تھی بریکنگ نیوز یوکرین جنگ پر روس کی فوج نے یوکرین پر اب تک کا سب سے بڑا بم گرا ہے یوکرین کی فوج کا دعویٰ ہے کہ روس کی وائیو سینہ نے دیڑ ہزار کلو کا گلائدنگ بم یوکرین کے چر نیف پر گرا ہے اتنے بڑے بم سے وہاں بہت بڑے پیمانے پر دواہی کی خبر ہے اب تک یوکرین کی جنگ میں اتنے بڑے بم کا استعمال نہیں کیا گیا تھا اوپر سے دعویٰ یہ ہے کہ یہ بم بہت کچھ پرمانوں بم کی تقنیق سے میل کھاتا ہے مطلب یہ کہ ایٹم بم گرانے کا بیاز بھی ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت بڑی تباہی ہوگی یہی وجہ ہے کہ یوکرین میں یہ بم گرا کر روس نے یوکرین کو حیران کر دیا ڈیڑ ہزار کلو وزن والے اس بم کو گرا کر روس نے اپنے ارادے ساف کر دیئے مانا جا رہا ہے یہ بم یوکرین پر ایٹم بم گرانے کی رہرسل ہے کیونکہ اس بم کو گرانے کا طریقہ بہت کچھ ویسا ہی ہے جیسا کسی ایٹم بم کو گرانے کا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ یوکرین کی فوج ہی نہیں بلکہ یوکرین کے لوگ بھی سہمے ہوئے ہیں یوکرین کی فوج کا دعویٰ یہ ہے کہ چرنیف شہر پر ڈیڑ ہزار کلو وزن والا گلائیڈنگ بم ڈالا گیا اس بم کا تقنیقی نام ہے UPAB 1500B اب تک یوکرین میں چل رہی جنگ میں روس کی فوج نے الگ الگ طرح کے کئی بموں کا استعمال کیا ہے لیکن اتنا بھاری بم پہلے کبھی استعمال نہیں ہوا روس نے یہ بم 2019 میں بنایا تھا اور اس وقت ایک آمز ایکزبیشن میں اسے پیش کیا گیا تھا اس وقت بھی لوگ اس بم کے بارے میں جان کر حیران تھے لیکن اب تو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس بم کا استعمال یوکرین کی جنگ میں روس کی وائیو سینہ نے کر بھی دیا ہے جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ روس کی فوج اب یوکرین میں پہلے سے زیادہ آکرامک روخ اپنانے والی ہے لیکن ڈیڑھ ٹن وزن والے بم کا استعمال صرف روس کے آکرامک ہونے کا سنکیت نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ روس کچھ پڑا کرنے والا کیونکہ یہ بم بہت کچھ پرمانو بم جیسا ہی ہے پشلے کچھ سالوں میں روس میں UPAB 1500B کے کئی ورجن بنایا جا چکے ہیں اور سبھی کا ٹیسٹ سفل رہنے کا دعویٰ کیا گیا ہے جس UPAB 1500B کے چلنے کی بات سامنے آئی اس کا وزن پندرہ سو پچیس کلو بتایا جاتا ہے اور اس میں ایک ہزار دس کلو بہت طاقتور وشکوٹک بڑھا ہوتا ہے تقنیقی بھاشا میں اسے ایک ٹن کا وارہیڈ کہا جاتا ہے یہ بہت کچھ ویسا ہی ہے جیسا پرمانو بموں میں ہوتا ہے ان میں بھی بم کا بڑا حصہ نیوکلئر ریاکشن والے وارہیڈ کا ہوتا ہے اسے آسمان سے کسی جنگی جہاز یا فائٹر جٹ کے ذریعے گرا جاتا ہے اور ایسا کرنے کے لیے پندرہ کلو میٹر سے چالیس کلو میٹر کے بیچ کی اوچائی ضروری ہے سب سے اہم بات یہ کہ یہ ایک گلائیڈنگ بم ہے جس کا سیدھا مطلب یہ کہ اس کا اپنا سیٹلائٹ نیوگیشن سسٹم ہے اس لیے ایک بار اگر اسے اس کا ٹارگٹ بتا دیا گیا تو نشانہ پوری طرح سے تباہ دعویٰ یہ ہے کہ موٹے طور پر یہ بم دس میٹر تک سٹیک ہے مطلب یہ کہ اگر نشانہ لگانے میں چوک بھی ہوئی تو دس میٹر سے زیادہ کی چوک ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ بم یوکرین کے چرنیو میں تباہی مچانے میں کامیاب رہا یہ دعویٰ خود یوکرین کی فوج نے کیا یوکرین کی فوج کے بیان کے آدھار پر پشچیمی میڈیا نے اس بم سے جڑی خبروں کو چھاپا اور سب کو حیران کر دیا خطرہ یہ ہے کہ آخر روس کو یوکرین میں اس بم کے استعمال کی ضرورت کیوں پڑی روس کا یہ بم کوئی معمولی بم نہیں ہے بلکہ دکھنے میں کسی مسائل سے بھی بڑا دکھتا ہے اس کی لمبائی ہے پانچ میٹر اور چوڑائی یعنی اس کا ڈائی میٹر چالیس سنٹی میٹر ہے اتنے بڑے بم کو گرانا خرچیلا بھی ہے اور بہت خطرناک بھی عام طور پر اس کی دو ہی وجہیں ہو سکتی ہیں یا تو دشمن کے کسی مجبوط ٹھکانے کو تباہ کرنا ہو یا پھر ایچم بم گرانے کا ابھیاس چین پر غبارے سے اپنی جاسوسی کا آروپ لگانے کے بعد امریکہ کو چین کی ہر چیز سے جاسوسی کی بھو آنے لگی اب امریکہ کو شک ہے کہ اس کے بندرگاہوں پر چین میں منی جو کرینے کھڑی ہیں وہ امریکہ کی جاسوسی کر رہی ہیں یہ ویسپوٹک دعویٰ امریکی اخوار The Wall Street Journal نے رکشہ منترالے کے ادھکاریوں کے حوالے سے کیا جس کے مطابق امریکہ کے الگ الگ بندرگاہوں پر چین کی کمپنی ZPMC کی بنائی جو کرینے کام پر لگی ہیں ان میں بے حد ہائی ٹیک سنسر لگے ہوئے ہیں دعویٰ کیا گیا کہ یہ سنسر کوئی کنٹینر کہاں سے چلا اور کہاں گیا اس سے جڑی ہر جانکاری ٹریک کر سکتے ہیں بات یہ کہ امریکہ کے ملٹری آپریشن دنیا بھر میں چلتے ہیں اس لیے اسے ڈر ہے کہ اس کے ان آپریشنوں کے لیے امریکہ سے جانے والے اور امریکہ میں آنے والے ہر مال کی ایک ایک جانکاری چین تک پہنچتی ہے اتنا ہی نہیں امریکہ کے لیے مصیبت کی بات یہ بھی ہے کہ چین کی اس کمپنی نے قریب 20 سال پہلے امریکی بازار میں کام شروع کیا تھا اور آج اس کے بندرگاہوں کے لیے زیادہ تر کرینے وہی بناتی ہے حالانکہ امریکہ نے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا لیکن اس کے شک میں کچھ دم تو نظر آ رہا ہے کیونکہ 2021 میں امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی ایف بی آئی نے ایک کارگو شپ پر چھاپا مارا تھا وہ جہاز امریکہ کے باتیمور پورٹ کے لیے چین کی زیٹ پی ایم سی کمپنی کی کرینے لے کر پہنچا تھا تب اس جہاز میں انٹیلیجنس جھٹانے والے اپکران ملے تھے اور تو اور بیٹے دو سال میں امریکہ کے ان بندرگاہوں نے چینی کمپنی کی نئی کرینے خریدی ہیں جنہیں امریکی ملٹری بیز بھی استعمال کرتے ہیں ایسے میں امریکہ کے ماتے پر بل پڑ رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے امریکہ کے آسمان میں ایک غبارہ بھی دکھا تھا اور پچھلے مہینے امریکہ نے اسے چین کا جاسوس بتا کر شوٹ کر دیا تھا کیونکہ وہ غبارہ ایک ہفتے تک امریکہ کے آسمان میں منڈ رہا تھا امریکہ نے آروپ لگایا تھا کہ چین نے اس کی پرمانو مسائلوں کے ٹھکانوں پر نظر رکھنے کے لیے اپنا وہ غبارہ اس کے یہاں چھوڑا تھا اس لیے امریکہ نے اس غبارے پر مسائل چلا دی تھی امریکہ نے جانچ کے بعد یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس غبارے میں انٹنا اور سنسر لگے تھے اس کے بعد چین نے امریکہ سے بدلہ لینے کی دھمکی تک دے ڈالی تھی چین نے کہا تھا کہ اس کے غبارے سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ وہ جاسوسی کرنے والا غبارہ تھا ہی نہیں بلکہ چین نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ موسم کی جانکاری جھٹانے نکلا ایک ائر شپ لیکن پھر بھی امریکہ نے تل کا تار بنایا ایسے میں پچھلی بار کی طرح اس بار بھی چین نے امریکہ کے آروپوں کو بلکل بے بنیاد بتایا بلکہ اس بار تو چین نے امریکہ کا دماغی سنتولن بگڑنے کا ہی دعویٰ کر دیا چین کے ودیش منترالے نے کہا کہ امریکہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے اس لیے اسے بار بار یہ وہم ہو رہا ہے کہ چین اس کی جاسوسی کروا رہا ہے اس بیچ بھارت میں بھی چین میں بنے دس لاکھ سویلنس کیمروں سے جاسوسی ہونے کا خطرہ جتایا گیا ہے ایک انمان کے مطابق دیش میں کل بیس لاکھ سی سی ٹی وی کیمرے لگایا گئے ہیں جن میں دس لاکھ کیمرے چین کی کمپنیوں نے بنائے ہیں جسے لے کر پوروک اندریہ منتری اور ارونانچل پردیش ویدھان سبا کے سدس سے نینانگ ایرنگ نے پردھان منتری موڈی کو چٹھی لکھی اور اپنی چٹھی میں انہوں نے اس بات کے آشنکہ جتائی کی چین کے سویلنس کیمروں کا استعمال جاسوسی کے لیے ہو سکتا ہے نینانگ ایرنگ کے مطابق سرکاری عبارتوں میں چین کے کیمروں کا استعمال خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ بھارت سرکار نے مارچ دوہزار اکیس میں لوگ سبھا میں مانا تھا کہ سرکاری سمپتی پر کل دس لاکھ سے زیادہ سرویلنس کیمرے لگائے گئے جن میں بڑی سنکھیا میں ایسے سی 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 ٹی وی کیمرے بھی ہیں جو چین کی کمپنیوں نے بنا کر بھارت میں سپلائی کیے ہیں سوتروں کے مطابق اس آشنکہ کے بعد سائبر سرکشہ سے جڑے تمام ویبھاگ اور ایجنسیاں مل کر کام کر رہی ہیں تاکہ اگر چین کے سی سی ٹی وی کیمروں سے جاسوسی کا ذرا بھی خطرہ ہو تو اس سے نپٹا جا سکے کیونکہ پہلے بھی امریکہ بریٹن اور اسٹریلیا جیسے دیش چین کی کمپنیوں پر جاسوسی کا بڑا آروب لگا چکے ہیں جس کے بعد ان دیشوں نے چین میں بنے سی سی ٹی وی کیمروں سے چھٹکارہ پانا بھی شروع کر دیا اسٹریلیا نے تو اپنی کئی سرکاری مارتوں پر لگے سیکڑوں کیمرے ہٹانے کا فیصلہ بھی کر لیا جبکہ امریکہ اور بریٹن نے چین کی کمپنیوں کے سی سی ٹی وی کیمروں پر بین لگا دیا تھا کیونکہ ان دیشوں کو بھی چین پر جاسوسی کا شک تھا ٹھیک اسی طرح بھارت میں بھی اس بات کا ڈر جتا گیا ستروں کے مطابق اس طرح کے کسی بھی خطرے سے نپٹنے کے لیے کڑے قدم اٹھانے پر جلد فیصلہ ہو سکتا ہے جس میں ملبہ تیزی سے نیچے کی اور گرتا دکھا پہاڑ سے بڑی بڑی چٹانے کھزک کر جمہو شینگر نیشنل ہائیوے پر گرنے لگی اس کے بعد اچانک پہاڑ کا اوپری حصہ درک کر نیچے کی اور آیا جس سے وہاں بھول کا گبار چھا گیا حادثے کے وقت ہائیوے سے گزر رہے لوگ وہیں کھڑے تھے جن میں کچھ لوگ اس کا ویڈیو بناتے نظر آئے چٹانوں کے ساتھ مٹی کا ملبہ سیدھے نیچے ندی بھی گرنے لگا اس حادثے میں ایک آدمی کی موت ہو گئی جبکہ سات لوگ گھائل ہوئے جنہیں ریسکیو کر اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ادھر گجرات کے کچھ میں سمندر کے بیچ سے کوسٹ گارڈ اور گجرات ایٹی ایس نے قریب 425 کروڑ کے ڈرگز اپ کر لیے جنہیں پاکستان نے ایران کی ناؤں میں بھر کر بھیجا تاکہ وہ بھارتی ایجنسیوں کو گم رہا کر سکے لیکن پاکستان کا یہ پلان دھرہ کا دھرہ رہ گیا گجرات ایٹی ایس اور کوسٹ گارڈ کی ٹیم نے مطلب یکرین کو فری میں ہتھیار مل جائیں جن سے وہ روس پر وار کر سکے اور لگے ہاتھ امریکی کمپنیوں کو بھی پتا چل جائے کہ ان کے ہتھیاروں میں کتنا دم ہے امریکہ کے فلوریڈا میں ایک کانفرنس میں حصہ لینے پہنچے یکرین کی سینہ کے ادھکاریوں نے کہا کہ یکرین کی جنگ روزانہ نیا موڑ لے رہی ہے ہر پل دونوں طرف سے رن نیتیاں اور وار کرنے کے طریقے بدل رہے ہیں اوپر سے سامنے روس جیسا تگڑا ویرو دی بھی ہے ایسے میں امریکی ڈیفنس کمپنیوں کو اپنے ہتھیاروں کو ٹیسٹ کرنے کا اس جنگ سے بڑھیا موقع نہیں ملے گا انہوں نے کہا کہ یہ بالکل صحیح وقت ہے جب وہ یکرین کی جنگ میں اپنا دم دیکھ سکتے ہیں ادھر ڈلی کے نند نگری علاقے میں ایک نابالک لڑکی کو گولی مارنے کے آروپ میں اس کے پڑوسی کو پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق ان دونوں کے بیچ کہاں سنی ہوئی تھی جس کے بعد اس نے پڑوس میں رہنے والی لڑکی کو گولی مار دی حالکہ اس حملے میں اس لڑکی کی جان بج گئی پولیس کے مطابق وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے پولیس نے بتایا کہ اس کا دوست ہے کارسن نام تھا پولیس نے بتایا کہ وہ اس لڑکی کے گھر پسٹول لے کر پہنچا تھا اور کہاں سنی کے بعد اس نے لڑکی پر گولی چلا دی جس میں وہ گھائل ہو گئی ادھر خبر ہے کہ سعودی عرب نے اپنے دوست پاکستان کا ہاتھ جھٹک کر اپنے دشمن ترکی کو بھاری بھرکم قرض دینے کا اعلان کر دیا پچھلے مہینے وناشکاری بھکم پانے کی وجہ سے ترکی کی ارتھ ویوستہ چوپڑ ہو چکی ہے اور وہاں ریکارڈ مہنگائی سے لوگوں کا جینہ محال ہو گیا ہے اسی لیے اپنی ارتھ ویوستہ کو پٹری پر لانے کے لیے ترکی الگ الگ دیشوں سے قرض مانگ تھا پھر رہا ہے یہاں تک کہ وہ قرض کے لیے دشمنی بھلا کر سعودی عرب کے دروازے پر بھی پہنچ گیا اور اب خبر ہے کہ سعودی عرب نے ترکی کو بینا کسی شرط کے پانچ ارب ڈالر یعنی بھارتے روپےوں میں چالیس ہزار کروڑ لون دینے کا وعدہ کر دیا سعودی عرب کے اس اعلان سے سب سے تگڑا جھٹکا پاکستان کو لگا ہے کیونکہ پاکستان بھی آرثک سنکٹ کے سب سے برے دور سے گزر رہا ہے وہ دیوالیا ہونے کی گگار پر ہے اور اس سے بچنے کے لیے وہ آئی ایم ایف سے لے کر چین تک سے لون کی گوہار لگا رہا ہے لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے تمام دیش پاکستان سے کنارہ کر رہا ہے اور اس کا رونا گڑ گڑھنا بھی کام نہیں آرہا آئی ایم ایف نے تو قرض دینے سے پہلے اس پر کئی طرح کی شرطیں تھوپ دیں اور دو ٹوک کہہ دیا کہ پیسہ تب ہی ملے گا جب پاکستان اس کی شرطیں پوری کرے گا یہاں تک کہ پاکستان کا سب سے قریبی مسلم دیش سعودی عرب بھی اسے قرض دینے سے بچ رہا ہے لون کے بدلے اس نے پاکستان کی سرکاری سمپتی میں حصے داری تک مانگ لی لیکن اس نے آرثک سنکٹ میں پھسے ترکی کو بینا کسی شرط کے قرض دے دیا جبکہ مسلم دیشوں کا آگواہ بننے کو لے کا سعودی عرب ترکی کے بیچ ہمیشہ تناتنی بنی رہتی ہے ان دونوں دیشوں کے سمبند تب سب سے زیادہ خراب ہو گئے تھے جب سعودی عرب کے ایجنٹوں نے پترکار جمال خشوک جی کی استانبول کے دوتاواس میں ہتیا کر دی تھی لیکن اب آرثک حالت صدارنے کے لیے ترکی نے سعودی عرب سے اپنی دشمنی بھولا دی اس بیچ خبرے کی قرض کے جال میں فسکر کراہ رہے پاکستان کے ساتھ اسی کے دوست چین کی کمپنیوں نے بھی چھوڑ دیا چین کی یہ کمپنیاں سی پی ای سی یعنی چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کے تحت وہاں چل رہی بجلی پریوجنا پر کام کر رہی ہیں لیکن اب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کیونکہ پاکستان میں بجلی پریوجنا پر کام کرنا چینی کمپنیوں کے لیے فائدے کا سودا ثابت نہیں ہو رہا ہے خبر کے مطابق چین کی یہ کمپنیاں وہاں پیسوں کی کمی سے جوج رہی ہیں جس کی وجہ سے انہیں کام جاری رکھنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں آشنگ کا جتائی جارہی ہے کہ وہ پاکستان میں اپنا کام سمیٹ سکتی ہیں جو پہلے سے ہی بجلی سنکٹ سے جوج رہے پاکستان کے لیے بری خبر ہوگی کیونکہ ایسا ہوا تو پاکستان میں بجلی تین گناہ مہنگی ہو سکتی ہیں یعنی چین کی کمپنیوں نے کام روکا تو پاکستان کی جنتہ پر بجلی گر جائے گی یزویچ امریکہ اور آئیم ایف کے دباب کے بعد پاکستان کی شہباز شریف سرکار گھتنوں پر آگئی اور اس نے چین سے گوہار لگا دی کہ وہ اس کے دیئے قرض کا ایک حصہ چکانے کے لیے تھوڑی محلت دے دے کیونکہ امریکہ نے پاکستان کو چین سے ملے قرض پر چنتہ جتائی تھی اور اسے کہا تھا کہ قرض لوٹانے سے پہلے وہ اپنا ودیشی مدرہ بھنڈار بھرے تاکہ پاکستان دیوالیا ہونے سے بچ جائے پاکستان کے میڈیا کے مطابق اسی کے بعد شہباز سرکار نے دو سو کروڑ ڈالر یعنی پاکستانی روپےوں میں پچاس ہزار کروڑ کی رقم چکانے کے لیے چین سے ایک سال کا وقت مانگا یہ پیسے اسے اگلے ہی مہینے چین کو چکانے تھے جو وہ کسی بھی قیمت پر نہیں کر پا تھا حالانکہ خبر کے مطابق پاکستان کی اس گوہار پر چین نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ روس نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ پاکستان کے پاس کچھا تیل ایمپورٹ کرنے کی نہ تو حیثیت ہے اور نہ ہی تقنیق روس نے کہہ دیا کہ پاکستان کچھے تیل کا کیول ایک کارگو ایمپورٹ کر کے دکھائے اس کے بعد آگے کی ڈیل ہوگی ایسا کہنے کی دو بڑی وجہ ہیں پہلی تو یہ کہ پاکستان ایک کنگال ملک کی پہچان بنا چکا ہے روس جانتا ہے کہ وہ ایک کارگو کی بھی قیمت ادا نہیں کر پائے گا دوسری بات یہ کہ روس کے کچھے تیل کو ریفائن کر کے پیٹرول ڈیزل بنانے کی تقنیق پاکستان کے پاس ہے ہی نہیں شاید اسی لیے روس اب تک پاکستان کے ساتھ ڈیل سے بچ رہا تھا اور جب پاکستان نے اس پر دواب ڈالنے کی کوشش بند نہیں کی تو اس نے کیول ایک کارگو والی شرط رکھ دی ادھر کنگال ہو چکے پاکستان کے پردھار منتری شہباز شریف کو ایک کے بعد ایک بڑا جھٹکا لگ رہا ہے شہباز شریف کے ساتھ ملکر سرکار منانے والے آصف علی زرداری نے بھی ان سے پلہ جاڑ لیا زرداری نے صاف کہہ دیا کہ ان کی پاکستان پیپلز پارٹی اگلا چناؤ اکیلے لڑے گی جبکہ ایک روز پہلے ہی پاکستان کے ودیش منتری اور آصف علی زرداری کے بیٹے بلاول بھٹو نے بھی شہباز شریف کو ایسی ہی دھمکی دی بلاول بھٹو نے شہباز شریف پر باڑ پیڑت کسانوں سے دھوکے کاروب لگایا تھا اور چتابنی دی کہ وعدہ پورا نہیں ہوا تو وہ سمرتھن واپس لے لیں گے جس کے ٹھیک ایک دن بعد ان کے پتہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ادھیاکش آصف علی زرداری نے بھی شہباز شریف سے پلہ جھان لیا اور اعلان کر دیا کہ پاکستان کا اگلا چناؤ ان کی پارٹی اکیلے لڑے گی جبکہ زرداری کی پاکستان پیپلز پارٹی اور شہباز کی پاکستان مسلم لیگ نواز نے وہاں مل کر سرکار بنائی تھی لیکن اب دونوں کے گھڑ بندھن میں درار پڑتی دیکھ رہی ہے جس کے لیے پاکستان کے موجودہ حالات کو ہی ذمہ دار مانا جا رہا ہے کیونکہ جب تک پاکستان کی گاڑی تھوڑی بہت پٹری پر چل رہی تھی ستہ میں بیٹھے لوگوں کو پریشانی نہیں ہوئی لیکن اب بات وہاں اپنی اپنی گردن بچانے تک کونچ گئی ہے بھوک سے پریشان پاکستان کی جنتہ سرکار کو کوس رہی ہے اور آصف علی زرداری اور ان کے بیٹے بلاول بھٹو بسات بچھا چکے ہیں تاکہ سرکار سے الگ ہونے کے بعد وہ کھل کر یہ کہہ سکیں کہ پاکستان کو برباد کرنے کے پیچھے شہباز شریف ہیں اور اسی لیے بیٹے کے بعد اب زرداری نے بھی کٹ بندھن سے الگ ہونے کا سنکیت دے دیا ادھر رسس کی مسلم بردرہوڈ نام کے سنگٹھن سے تلنا کرنے پر وشفہ اندو پرشت بھڑک گئے مسلم بردرہوڈ کا گنیکشن خونخار آتنگ کی سنگٹھن القاعدہ سے مانا جاتا ہے اور اس کی تلنا مسلم بردرہوڈ نام کے سنگٹھن سے کی تھی مسلم بردرہوڈ مصر کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا اسلامی سنگٹھن ہے جسے 1928 میں بنایا گیا تھا اس کا مقصد شریع قانون کے تحت دیش چلانا تھا لیکن اب اسے وہاں آتنکی سنگٹھن مانا جاتا ہے اس لیے اس پر بین بھی لگا ہوا ہے لیکن وشوہ ہندو پرشت نے راہول گاندھی کو دیش ویروڈی کہہ دیا راہول گاندھی نے آروب لگا ہے کہ راہول گاندھی نے دیش کی ساری لوکتانترک سنستھاؤں پر قبضہ کر لیا ہے ادھر اکھلیش یادب کے کچھ ٹویٹ کانگریس کے لیے سردرد بن گیا اکھلیش یادب نے ٹویٹ کے ذریعے سنکیت دیا کہ امیتھی لوک سبا سیٹ سے اس بار وہ چناب میدان میں اتر سکتے ہیں مطلب یہ کہ ویپکس کو ایک جوٹ کرنے چلے راہول گاندھی کو ان کے ہی گڑھ میں گھیرنے کا پلان سباجبادی پارٹی نے تیار کر لیا اور ویپکس کو ایک جوٹ کرنے کے ان کے پلان کی ہوا نکال دی اکھلیش نے اپنے امیتھی دورے کی کچھ تصویریں ٹویٹ کی ان تصویروں کے ساتھ اکھلیش نے اعلان کر دیا کہ امیتھی اس بار بڑے لوگوں کو نہیں اس سے پہلے راہول گاندھی نے ویدیشی زمین سے اعلان کیا تھا کہ وہ ویپکش کو ایک جوٹ کر سب کو حیران کر دیں گے مطلب یہ کہ امیتھی لوگ سبا سیٹ پر سماجبادی پارٹی اپنا امیدوار نہ دینے کی پرمپرہ ختم کر سکتی ہے اور اس میں سب سے زیادہ نقصان گےہوں کی فصل میں دیکھنے کو ملا کیونکہ بارش کے بعد تیز ہواوں نے عد پکی گےہوں کی فصل کو زمین پلٹا دیا گہوں کی یہ فصل اگلے کچھ دیروں میں کٹائی کے لیے تیار ہونے والی تھی ایسے میں موسم کے سولٹ پھیر نے کسانوں کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا اور دھابہ کیا کہ روس کے خلاف پوری لڑائی لندن سے آپریٹ کی جا رہی ہے یعنی یوکرین میں پتن کی سینہ کو کیسے پچھاننا ہے یا کب اس پر حملہ بولنا ہے یہ سب لندن سے تیہ ہو رہا ہے یہی دعویٰ کرتے ہوئے پتن کے قریبی نے بریٹن کو دشمن بتایا اور اس کے راجدود پر ایکشن کی مانگ کی اسی شو میں پتن کے سمرتک نے یہ بھی دعویٰ کیا اس کا پتا روس کی خوفیہ ایجنسیوں نے لگایا اس میں کئی لوگ بریٹن کو سبق سکھانے کی مانگ کر رہے ہیں اس سے پہلے کئی بار روس کے ٹی وی چینلوں پر لندن کو بموں اور مسائلوں سے دہلانے کی دھمکی تک دی جا چکی ہے اس بیچ پشتیمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ان دھمکیوں کے بیچ روس نے یوکرین میں خیرسون کے پاس ایک دویپ پر زوردار حملے کیے جس میں بریٹش سینہ کا ایک بیس پوری طرح تباہ ہو گیا جس کے بعد کیو سے لے کر لندن تک کھڑ کمپ مچ گیا پشتیمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ یوکرین کے اس دویپ کا استعمال بریٹن کی سینہ یوکرین کے جوانوں کو ٹریننگ دینے کے لیے کر رہی تھی اسی وجہ سے یہ جگہ روس کے نشانے پر تھی آنکہ اس ٹرائک کے سمائے بریٹن کے سینک وہاں موجود تھے یا نہیں اس بات کا پتا نہیں چل پایا دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ بریٹن کے اسی بیس کو فروری میں بھی پتن نے نشانہ بنایا تھا میں یہ پوری طرح تباہ ہو گیا جن کے پاس سے سرکشابل نے ڈھائی کلو سے زیادہ کے ڈرگز برامت کی یہ ڈرگز ڈرون کے ذریعے پاکستان سے بھیجے گئے جسے بیس ایف کے جوانوں نے تابر توڑ فائرنگ کر خدیڑ دیا اس کے بعد انہوں نے وہاں سرچ آپریشن چلایا اور دو تسکروں کے ساتھ ڈرگز برامت کر لیے انوب گڑ کے اس علاقے سے پولس نے بھی دو لوگوں کو پکڑا جو انہی تسکروں کے ساتھی بتایا گئے ادھر دو ویک میکزین نے ستروں گہوالے سے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ بھارت کو اپنی طرف لانے کے لیے نیٹو پردے کے پیچھے باتچیت میں جڑ گیا ہے روس اور یکرین کے ید میں بھارت نے کوئی پالا نہیں پکڑا ہے نیٹو اور امریکہ کو اسی بات سے دقت ہے وہ بھارت کو اپنی طرف کرنے کے لیے بری طرح چھٹ پٹا رہے ہیں اور دو ویک میکزین کی رپورٹ نے ان کی چھٹ پٹا ہٹ پر مہر بھی لگا دی میکزین نے رپورٹ شاپی کی دلی میں ہوئے رائے سینہ ڈیالاگ کے دوران نیٹو کی ایک ٹیم نے بھارتی ادھکاریوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی میٹنگ بھی اتنی سیکرٹ کی ساری باتیں بند دروازے کے پیچھے کی گئے بتایا گیا کہ اس میٹنگ میں بھارت کی طرف سے موجودہ ادھکاریوں کے ساتھ ریٹائر ہو چکے کچھ ادھکاریوں اور سینہ کے افسروں نے بھی عصہ لیا رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ ملاقات میں روس یوکرین جنگ کا مددہ تو اٹھا لیکن سب سے زیادہ فوکس ہند پرشاند مہا ساگر کے علاقے میں بھارت کے ساتھ مل کر چین کو سبق سکھانے پر رہا امریکہ چین اور روس کی بڑھتی دوستی سے پریشان ہے اور چاہتا ہے کہ نیٹو بھی ہند پرشاند مہا ساگر میں چین کے خلاف کوت پڑے اب بھارت کے ساتھ کے بنا اس علاقے میں چین کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں اس لئے نیٹو اور امریکہ بھارت سے قریبی بڑھانے میں لگے ہیں جس کے بعد مکہ منتری اشوک گیلوت نے اپنے دو منتریوں کو ان کے پاس بھیجا اور آٹھ دنوں سے دھرنا دے رہے شہیدوں کے گھر والوں کی سبھی مانگے ماننے کا بھروسہ دیا پیڑت پریواروں نے سرکاری نوکری اور شہیدوں کی مورتی لگانے کی مانگ کی تھی اور ان پٹاکوں کی مانگ بھی کافی زیادہ ہے یہ رنگ والے پٹاکیں دیوالی پر جلائے جانے والے پٹاکوں کے جیسے ہی دیکھتے ہیں جن میں انار بم سے لے کر رنگوں کی بہچار کرنے والی بندوقیں میں شامل ہیں لیکن ان کو فائر کرنے کے بعد دھماکے کی بجائے ہوا میں رنگین گلال اڑنے لگتا ہے دلی میں صدر بازار کے دکانداروں نے بتایا کہ اس بار سب سے زیادہ ڈیمانڈ ان رنگ والے پٹاکوں کی ہے تیوالی میں پٹاکیں نہیں جلا پائے لیکن یہ ہولی میں پٹاکیں جلانے کو مل رہی ہے وہیں اس بار بازار میں سودیشی پچکاریوں نے بھی دھوم مچا رکھی ہے ادھر پنجاب میں بٹھنڈا کے موڑ منڈی بم بلاسٹ ماملے میں بڑا ایکشن ہوا اس ماملے میں رام رہیم کے ڈیرہ سچا سودا سے جڑے تین سمرتکوں کے خلاف انٹرپول نے ریڈ کانا نوٹس جاری کر دیا اور جن تین آرپیوں کے خلاف انٹرپول کا نوٹس جاری ہوا ان میں گرتیج سنگھ، امریک سنگھ اور افتار سنگھ کے نام شامل ہیں دوزار سترہ میں بٹھنڈا کے موڑ منڈی علاقے میں بم بلاسٹ ہوا تھا جس میں پانچ بچوں سمیت سات لوگوں کی موت ہو گئی تھی ادھر یورپ کے دیش جارجیا میں ایک بل پر سنسد میں مار پیٹی ہو گئی اس بل کے تحت اپنی فنڈنگ کا بیس پتشت سے زیادہ حصہ ودیش سے پانے والے سنگھنوں کو فورین ایجنٹ کے طور پر ریجسٹر کر دیا جائے گا جوجیا کے وپکش کا ماننا ہے کہ اس بل کے ذریعے سرکار بولنے کی آزادی پر ہتوڑا چلانا چاہتی ہے اس لئے وپکش کے سانسدوں نے کوہرام مچا دیا انہوں نے قسم کھالی کہ وہ بل کو کسی حالت میں پاس نہیں ہونے دیں گے پھر کیا تھا؟ جوجیا کی سانسد میں تھپڑ پر تھپڑ چلتے نظر آئے پھرش سانسدوں کو ایک دوسرے سے دور کیا گیا تو ایک محلہ سانسد ہتا پائی کرنے اترائیں انہیں بھی باقی سانسدوں نے کسی طرح روکا تب جا کر ماملہ شانت ہوا اس بیچ امریکہ کے نیو یورک میں ایک ویمان حادثے کا شکار ہو گیا جس میں ایک بھارتی امول کی محلہ کی موت ہو گئی جبکہ اس حادثے میں ان کی 23 سال کی بیٹی اور پائلٹ بری طرح جھلس گئے بٹھا گیا کہ حادثے کا شکار ہوئے اس چھوٹے ویمان میں پائلٹ نے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا اسے پہلے کہ وہ ویمان کو زمین پر اتار پاتا اس میں لپٹے اٹھنے لگی جن کی چپیٹ میں پائلٹ سمیت 63 سال کی روما گپتہ اور ان کی بیٹی ریوہ آ گئے ادھر گائیوں کی تسکری کے آروپ میں پشچی منگال کی آسن سول جیل میں مند ٹی ایم سی نیتا انوبرت منڈل کو دلی لے جانے کے لیے باہر نکالا گیا جس کے بعد بی جے پی کارکرتاؤں نے سڑک کا شدی کرن کیا جس میں گنگا جل اور گوبر کا استعمال کیا گیا اور سڑک پر جھاڑو لگایا گیا سڑک کے شدی کرن کا دعویٰ کرنے والے بی جے پی کارکرتاؤں نے جشن منایا اور آپس میں ہولی بھی کھیلی اس سے پہلے انوبرت منڈل کو کڑی سرکشہ کے بیچ جیل سے باہر نکال کر دلی کے لیے روانہ کیا گیا جہاں ان سے ایڈی کی ٹیم پوچھتاچ کرے گی انوبرت منڈل پر پشو تسکری سے جڑے ماملے میں منی لانڈرنگ کا بھی آروپ ہے ادھر ایمانچر پردیش کے دھرمپور میں تیز رفتار ایک کار نے نو مزدوروں کو کچل دیا جس میں پانچ کی موت ہو گئی جبکہ چار کو زخمی حالت میں نزدیک کے ایک اسپتال میں بھرتی کرایا گیا جہاں سے ایک مزدور کی گمبیر حالت کو دیکھتے ہوئے اسے چنڈیگڑ کے پی جی آئی اسپتال بھیج دیا گیا یہ بیہار کے لیور تھے جو اپنے کام کی درگ جا رہے تھے بتایا گیا کہ سبھی مزدور کام پر جا رہے تھے تب ہی سولن سے پروانو کی اور جا رہی ایک کار نے ان کو ٹکر مار دی اپنا سوچا ہوا نہیں ہوتا اپنا سوچا ہوا نہیں ہوتا ورنہ ہونے کو کیا نہیں ہوتا سو بات کی ایک بات کا ہی خیال نہیں ہے خواب میں ہوتی ہے فقط منزل پر کوئی راستہ نہیں ہوتا ملتے ہیں کل گھڑی جب اشارہ کرے گی نو بجے رات کا وقت پھر ہوگا سو بات کی ایک بات